یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ جیسے کاغذ کا جو پیپر پرنٹڈ فارم ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ فارم کنٹرولز ہوتا ہے کچھ انپٹ ایسے ہوتا ہے اس فارم کے اندر کچھ خانے ایسے ہوتا ہے جس میں ایک کنٹرولز ہوتا ہے میں انپٹ لے رہا ہوتا ہوں اچھا وہ کون سے ہوتا ہے کنٹرولز ہوتا ہے جس میں انپٹ لیتا ہوں جیسے سین آئی سی لکھنے کا جو خانہ ہوتا ہے وہ پہلے سے باکس بنے ہوتا ہے اس میں ڈیش بھی لگے ہوتا ہے پہلے سے ایسا ہی ہے تو اگر آپ ایک بھی ڈیجٹ کم ہوگا تو وہ فوراں بتا لگتا ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر بینک کا فارم بھر رہے ہیں تو بینک کے فارم میں جو ایٹی ایم کارڈ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی خانہ ہوتا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کے اوپر نام کیا لکھنا ہے تو وہ بھی اسی طرح چکور باکس میں بنا ہوتا ہے کیونکہ ایٹی ایم کارڈ کے اوپر جو نام ہوتا ہے وہ شاید ٹوینٹی ڈیجٹس ہوتے ہیں اس کے میکسیمم تو وہ ٹوانٹی ڈڈجٹ کا خانہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو آگیا وہ ہی لکھتے ہیں اس کے بھارے وہ لکھا نہیں جا سکتا تو کنٹرول وے میں کچھ انپوٹ ہوتا ہے جو لیے جا رہے ہوتا ہے اسی طرح کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹ لکھنے کی جب جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے خانے بنے ہوئے ہوتا ہے جو سب سے پہلے ڈے لکھا ہوتا اس میں دو خانے ہوتا ہے پھر منت میں دو خانے اور پھر ائر میں چار خانے بنے ہوتا ہے چار باکسز بنے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کنٹرول وے میں بہت ساری جگہوں پہ آپ سے انپوٹ لیا جا رہا ہوتا ہے پیپر پرنٹڈ فارم کے اندر اچھا اس کے علاوہ کوئی اور اگزیمپل بتاؤ پرنٹڈ فارم کے اندر اور کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کنٹرول وے میں انپوٹ لیا جا رہا ہوتا ہے ڈیٹ ڈیٹ تو بتا دیا میں نے ڈیٹ بتا دیا سین ایسی نمبر بتا دیا میں نے اور نام بتا دیا اچھا ایک تو نام خانے خانے کر کے لکھا ہے تو وہ تو چلو بہت ہی کنٹرول لیکن اگر صرف ڈیش لگا کے لکھا ہے کہ یار فادر نیم صرف ڈیش لگایا ہے فادر نیم جا گیا کوئی باکس نہیں بنایا ہے تو وہ بھی ایک کنٹرول وے میں انپوٹ آپ سے لیا جا رہا ہے کیوں کہ وہ جو لائن لگی وی ایسے اس لائن میں کتنا ہی کریکٹر لکھ لو گیا آپ دو سو کریکٹر تو نہیں رکھ سکتے نا پندرہ بیس یا پچیس کریکٹر ہی لکھو گیا آپ اس لائن کی جتنی جگہ ہے تو وہ بھی ایک طرح کا کنٹرول انپوٹ ہوتا ہے اچھا ایڈریس میں عام طور پر وہ دو لائنیں بنا دوتا ہے یعنی ایک لائن پوری لیفت ٹو رائٹ پورے پیج پہ اور دوسری لائن پوری لیفت ٹو رائٹ پورے پیج پہ تو وہ بھی ایک کنٹرول انپوٹ ہوتا ہے کہ اچھا جی اتنا لمبا ادریس بھی آپ لگ سکتا ہیں اس کے اندر ایمیل میں بالکل ہوتا ہے جنڈر میں کنٹرول ہوتا ہے کہ چیک لگانے کا آپشن ہوتا ہے کہ جی ایک پر چیک لگا دو ٹھیک ہے تو یہ بھی کنٹرولڈ بھی ہے اس میں چیک لگانے کے لائے اگر اس میں دو ہی اوپشن میں مل اور فی میل تو آپ اس میں اسے کسی پر چیک لگائیں گے ٹھیک ہے کوئی تیسرا option آپ کے پاس اگر available نہیں ہے تو آپ وہ select نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو paper form ہوتا ہے نا اس پہ بھی controlled way میں input لیا جاتا ہے اچھا لیکن جب بات آتی ہے html form کی تو یہ آپ کا جو control ہے یہ control آپ کا مزید next level پہ چلا جاتا ہے html form کے اندر اچھا کیا ہے وہ چکر آکے درہ دیکھ لیتے ہی اچھا text input لینے کے لیے جو form controls available ہیں html کے اندر یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک تو ہے text input اب text input میں کیا ہوتا ہے کہ ایک line کا input لیتا ہے یہ used for a single line of text such as email address اور name اس طرح کی input کے لیے یہ اس طرح کا input box بنا با ہوتا ہے single line والا اچھا اسی طرح password input کے لیے بھی single line کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر hysteric کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے password نظر نہیں آرہا ہوتا اچھا اسی طرح text area text area جو ہے وہ longer area کے لیے پورا paragraph input لینا ہے اگر address input لینا ہے comments input لینا ہے اس کے لیے یہ text area کیا ہوتا ہے اچھا اسی طریقے سے making choices کے بندے سے اگر کوئی choice اس کی لینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا input ہے radio button اچھا اس میں تین option آرہے ہیں اچھا آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہیں آپ سب لوگ daily internet کی user ہیں تو آپ سب لوگوں نے کئی دفعہ اس کو استعمال کیا ہوگا اس والے input کو اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک rock pop اور jazz یہ تین option ہے کوئی ایک آپ select کر لیتا ہے that's it اچھا اسی طریقے سے check boxes ہوتا ہے اس میں بھی تین option ہے کوئی ایک select کر لیا آپ نے اس میں ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے اس میں ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ difference ہے radio button میں اور checkbox میں میں ایک وقت میں صرف ایک ہی select ہوتا ہے اور checkbox میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی select ہو سکتا ہے اچھا تو کون مجھے آپ میں سے بتائے گا کہ کون سے point پہ مجھے radio button زیادہ appropriate ہے کون سے پہ checkbox زیادہ appropriate ہے مثال بول اور کوئی بتانا چاہے گا اور کوئی اپنا اپینین دینا چاہے گا بلکل صحیح بتایا آپ لوگوں نے کہ radio button وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ بندے بندے سے مجھے چاہی ہوتا ہے کہ ایک ہی select کرے جیسے کہ جنڈر جنڈر ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے ایک سے زیادہ چوہ ایسے اس کی جیسے چار پانچ کورس اویلیبل ہیں اس میں سے آپ دو تین چار سلیکٹ کر سکتے ہو تو اس میں پھر radio button اپروپریٹ نہیں رہتا اس میں پھر checkbox آجاتا ہے چیک باکس میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی select کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جنڈر کے لیے ہمیشہ کیا ہوگا ریڈیو بٹن ہوگا کہ male اور female یا اس کے علاوہ بھی کسی کو یہ بتا ہے دنیا میں آج کل کتنے جنڈر چل رہے ہیں ففٹی سکس چل رہے ہیں ففٹی سکس جنڈر ہے اور اس میں مزید یہ ایڈ کرتے جا رہے ہیں اچھا یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل دیتا ہوں اس کی یہ کیا چکر چل رہا ہے اچھا پہلے تو یہ لکھتے تھے کہ male female اور ساتھ میں جو ہے نا not specified یا not like to specify کرتے تھے لیکن اب جو نیا trend آگیا وہ یہ آگیا اس میں لکھتے ہیں non binary male female یا non binary کیونکہ جب شروع میں یہ تھے چار پانچ جب تھے جب تک تو جب تک تو وہ سارے لکھتے تھے کچھ ہوتے تھے نا زیادہ سپورٹیو ہوتے تھے ان کے لئے ان کے لئے دل میں درد رکھتے تھے تو سارے لکھتے تھے چار پانچ لیکن اب وہ بھی کیا ہو گیا تنگ ہو گیا ہو گئتے ہیں male female اور non binary تو یہ US, Europe, Canada کی جو ویب سائٹس ہیں اس کے اندر اس طرح کر کے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور لگے آتھو ایک اور بھی بات ہو جائے ڈسکس کہ اسلام میں کتنا جنڈر ہوتے ہیں اسلام کے مطابق کتنا جنڈر ہوتے ہیں پتا کسی کو تین نہیں ہوتے دو ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں مرد اور عورت کے لاوہ کوئی تیسرا تصور نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بائی دعوے آپ کے جو بھی فیوریٹ مولوی ہیں ان سے آپ اس کا مسئلہ پوچھیں گے لیکن جو ممبر سے سنی بھی بات ہے وہ میں آپ کو بتانا میرا فرض ہے کہ جو سامنے سے آتا وہ مرد دکھ رہے ہیں زیادہ اس پہ مرد کا حکم ہے وہ مسجد جائے گا نماز پڑھے گا مردوں کے طریقے سے جو اسلام کے مردوں والے ہیں وہ اس پہ لاغو ہوں گے اور جو دور سے آتی بھی عورت کی تشبیح زیادہ ہے اس کی عورت سے زیادہ ملتی ہے اگر آتی بھی کوئی تو اس پہ عورتوں والا حکم ہے وہ پردہ کرے گی گھر میں نماز پڑھے گی جو بھی سارے عورتوں والے حکمات ہیں وہ اس پہ لاغو ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی مرد اور عورت کے لاوہ کوئی تیسرا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے اچھا تو پھر ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیکلی پروف ہے تو بھائی میڈیکلی پروف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ جا کے ناشنا شروع کردو صحیح ہے مثال کے طور پہ بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے پیدایشی طور پہ ہاتھ کٹاوہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے بچے آنکھوں سے آبینہ ہوتے ہیں پیدایشی طور پہ کان اس کے سائی نہیں ہوتے سم ٹائم ہوت ساہی نہیں ہوتے ہے نا ڈانگیں ساہی نہیں ہوتے تو ایسے بچے ہوں وہ کیا کہتے ہیں اسپیشل چائیلڈ کہتے ہیں یا پیدایشی مازور کہتے ہیں اس کو ہے نا ڈیسیبلد چائیلڈ اس کو کہتے ہیں ٹیکنکلی ٹھیک ہے اور مطلب پیار سے اس کو کہتے ہیں اسپیشل چائیلڈ تو اچھا کسی کا اگر کوئی خاص حضور اگر کچھ میں خرابی ہے پیدایشی طور پہ تو اس کو یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ روڈوں پر ناچنا شروع کر دیں جائے گے پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کے معذور لوگ موجود ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں اور بس ہمارے والے ان کے نخرے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اب روڈ پر ناچیں گے جائے گے بھیگ مانگیں گے جائے گے تو اسلام کے اندر جو دو ہی جنڈر ہیں اگر کوئی اس طرح کی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ جسٹ ایک معذور ہے جیسے کہ کسی کا ہاتھ بھی کٹا ہوا پیدا ہو سکتا ہے کسی سے آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں تو اسٹل یہ والا مسئلہ جو ہے اسٹل آپ نے جو بھی آپ کے فیوریٹ مولوی ہیں ان سے آپ جائے گے ویریفائی کریں گے کیونکہ بائی پروفیشن میں مولوی تو ہوں نہیں میں تو ہوں سوفٹری ڈیویلپر تو میری باتوں میں آنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو آپ سب لوگ کے بارے انٹرنیٹ ہے آپ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے ہر چیز یوٹیو پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے تو یہ اپنے ویریفائی کرنا ہے اب آگیا ہمارے پاس جی ڈراپ ڈاون ڈراپ ڈاون باکسز when a user must pick one of the number option in the list you use ڈراپ ڈاون ٹھیک ہو گیا جی ڈراپ ڈاون ہو گیا ڈراپ ڈاون کب use کرتے ہیں کون ہوں داہے گا مطلب مطلب اوورال یہ ہوا کہ drop down بھی ہم اسی وقت select کرتے ہیں جب ایک select کرانا ہوں جیسے اگر چار cities ہیں چار میں سے کوئی ایک select کرنا ہے تو drop down میں لگا سکتا ہوا تو drop down میں اور ریڈیو بٹن میں کیا دفرنس رہا ہے یہ میں سلی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ daily internet کی user ہیں آپ کو یہ بات پتا ہے just realization کی بات ہے drop down میں بہت زیادہ suggestions اگر ریڈیو بٹن میں لگنے میں پورا فام بھر دے گا ہاں بالکل تو drop down کے اندر drop down ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس جیسے اس میں تو ہے نا یہ male female non-binary تین ہی ہیں سامنے لگتی ہے تو اگر ہمارے پاس تین یا چار یا پانچ option ہے اس تک تو ریڈیو بٹن سہی ہے لیکن جب ہمارے پاس پانچ سو options ہوں گے select کرنا گے یہ پانچ سو میں سے کوئی ایک select کرنا ہے تو اس میں drop down زیادہ appropriate رہتا ہے کیونکہ یہ clean look دیتا ہے ذرا یہ click کرتے ہیں تو وہ لمبی سے list کھلتی ہے ہٹاتے ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو drop down ہوں اس پر use کریں گے اچھا drop down میں ہمارے پاس دونوں فینومنا موجود ہیں ریڈیو بٹن والا بھی اور check box والا بھی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے drop down جس میں کوئی ایک select ہوتا ہے ایک ہوتا ہے multi select drop down اس میں ایک سے زیادہ بھی select ہو سکتا ہے وہ دونوں کو ہم دیکھ لیں گے ابھی اچھا اس کے علاوہ جب بھی ہم input لے رہے ہوتے ہیں html page کے اوپر تو وہ actually input box ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے بھلے وہ ایک input box دکھ رہا ہوتا ہے لیکن actual میں وہ پورا کا پورا ایک form ہوتا ہے complete form ہوتا ہے جیسے google search کا جو page ہے اس میں ایک ہی field نظر آ رہی ہوتا ہے لکھتے ہیں انٹر گرتے ہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے but behind the scene وہ ایک field والا ایک مکمل form ہے وہ تو ہر form کے اندر نے ایک submit button ہوتا ہے جس کے اوپر click کرنے سے form submit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ submit button کی بات کر دی کہ جب جیسے submit button click کرتے ہیں form کا سارا کا سارا data اٹھتے ہیں اور سرور کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اچھا وہ ہی button جو ہے وہ image والا بھی ہو سکتا ہے ایک تو button آپ کو جیسا دکھتا ہے اس طرح کا دکھتا ہے یا اس طرح کا دکھتا ہے یہ اصل میں ایسا گول مٹول نہ Mac پہ دکھتا ہے button اگر میں ابھی یہاں پہ کھول پاہوں اس کو copy path یہ میں نے table والی کوئی open کیا ہے یہاں پہ اگر میں یہاں پہ top پہ آئے کے نا وہ لگا دوں ایک button لگا دوں تو ایک تو button اس طرح کا دکھتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جگہ مجھے کسی دوسرے type کا button دکھانا ہے تو میں کسی image کو بھی button کی طور پہ استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ سبسکرائب لکھا ہے image ہے اس کو button کی طور پہ لگا گیا اسی طرح فائل سیلیکٹ کرنے کے لئے ایک button ہوتا ہے جس کو ہم file input بھی کہتے ہیں تو جب file input ہم لگاتے ہیں تو اس طرح browse کا button ایک بناوا آ جاتا ہے اور فائلیں select کرنے کا وہ option مجھے دے دیتا ہے اچھا فارم کس طرح سے کام کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ فارم ایک اس میں ایک ٹیکس input ہے اور ایک ریڈیو input ہے اچھا اچھا ریڈیو انپوٹ کا بھائی دا ہے ریڈیو انپوٹ کیوں نام ہے کسی کو پتا ہے یہ بات وہ یہ پرانے زمانے والے جو ریڈیو ہوتے تھے اس سے انسپریشن لیے کہ اس میں گھومانے کا گول ہوتا تھا تو اس ہی یہ گول گول اسی لیے گھومانے کا ناوپ گول ہوتا تھا چینل چینج کرنے کا تو ایک وقت میں وہ کسی ایک جگہ رکھتا تھا اور اس کو اگر اور گھماؤ تو وہ آگے چل جاتا تھا تو اس کو چھوڑ کے آگے جاتا تھا تو اس نسبت سے انہوں نے ریڈیو بٹن شاید اس کا نام رکھا ہے اچھا ایک اس میں ٹیکس انپوٹ ہے اور ایک اس میں ریڈیو انپوٹ ہے اور سبمیٹ کا بٹن پریس کرتے ہی یہ فارم کیا ہو جائے گا سبمیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہوگا اس کا سارا کا سارا ڈیٹا اٹھ کے سرور کی طرف روانہ ہو جائے گا اچھا سرور پہ جا کے وہ ڈیٹا پروسس ہوگا اب وہ پروسسنگ کیا ہوگی کس قسم کی پروسسنگ ہوگی یہ ابھی ہمیں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کو ڈیٹا بیس میں سیف کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو چیک کر کے سامنے سے صحیح غلط کا جواب دے دیا جائے کچھ بھی سرور کسی بھی طرح کی پروسسنگ اس ڈیٹا پر کر سکتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو بھی پروسسنگ کرے گا اس کے بعد ایک جواب دے گا جو جواب سرور دے گا وہ میں یوزر کو ڈسپلی کرا دیتا ہوں کہ بھئی سرور سے یہ جواب آیا ہے that's it تو فارم اس طرح سے ورک کرتا ہے جب بھی میں انپٹ دوں گا تو میں اسی طرح سے اس کو پروسس کروں گا اسی طرح سے یہ فینومنہ چلے گا ٹھیک ہے یہ جواب سرور سے جوایا تھا یہاں ڈسپلی ہو گیا یہ اچھا جی اب فارم ہم ایک بنا کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک فارم چھوٹا سا بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ابھی فیلحال کوئی فارم کنٹرول نہیں ہے تو اس کو ہم ذرا اپنے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے اس میں تو یہ اس نے ایک فارم بنایا ہے ٹھیک ہے فارم کا ٹائگ سٹارڈ ہے اور فارم کا ٹائگ ختم ہے اور درمیان میں ایک پیرا گراف لگا ہوئے ٹھیک ہے جو پیرا گراف سیدھا سیدھا سکرین پر نظر آ جائے گا اس کو میں کرتا ہوں کاپی پارٹ اور یہاں آکے اس کو جب میں اوپن کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے مجھے کیا ہو جاتا ہے نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے میرا فارم یہ ایچ وین ہے اوپر اور یہ نیچے جو ہے یہ میرا فارم ہے ٹھیک ہے یہ میرا فارم ہے اچھا اب آ جاتے ہیں جی وہ پہلا فارم کنٹرول جو اس نے لگوایا ہے اچھا یہاں پہ ایک ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے دو ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا ہے یہاں پہ ایکشن اور میتھرڈ تو ہم نہ ان دونوں ایٹریبیوٹ کو ہٹا دیں گے فیلال فارم سے نا اچھا ہم ایسا کیوں کریں گے ایک منٹ بلکہ ایک فارم انپٹ لگا لیتا ہوں میں پھر اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ ایک فارم انپٹ لگا لیتے ہیں صحیح اس پیراگراف کے بالکل نیچے یہ میں نے ایک فارم انپٹ لگا لیا اور یہ اب کچھ اس طرح سے اسکرین پر دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے تو یہ اتنا پارٹ نہیں پورا ایک فارم ہے یہ بھلے اس میں ایک فارم کنٹرول لگن یہ سٹل فارم ہے پہلے نہیں تھا یہ سٹل فارم تھا یہ اچھا اب ہمارے پاس جو یہ ایکشن کا جو اٹریبیوٹ ہے نا اور یہ میتھرڈ کا جو اٹریبیوٹ ہے یہ دونوں ہم ہٹا دیں گے اس کا ریزن سمجھ لو کیا ہے اصل میں ایکشن کرتا کیا ہے یہ اس کو ہم ایک دیتے ہیں url یعنی ایک سرور کا ایڈریس اس کو ہم دیتے ہیں اچھا فارم یہ کیا کرے گا کہ جیسے ہی یہ فارم پہ سبمیٹ کا بٹن کلک ہوگا ابھی میں سبمیٹ کا بٹن اس میں نہیں بنایا سبمیٹ کا بٹن اگر نہیں ہو تو انٹر سے بھی فارم سبمیٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس url کی اوپر نا سارا کا سارا ڈیٹا اٹھا کے بھیج دے گا جو بھی اس فارم میں لکھا بیس ہوا وہ سارا کا سارا ڈیٹا وہ کیا کردے گا اس url کے اوپر بھیج دے گا اٹھا کے اچھا اور جب بھی سرور کی اوپر ریکویسٹ جاتی ہے نا تو کسی نہ کسی میتھلڈ کے تھوھو جاتی ہے یعنی چار ٹائپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے موسٹ کومنلی جو سرور پہ ہم بھیج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک get put post or delete چار ہوتا ہے تو یہ get کا میتھڈ ہے اب یہ get کا میتھڈ کیا ہوتا ہے post method کیا ہوتا ہے put method کیا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ جب سرور ڈسکس کریں گے ہم یہاں اس کلاس میں سرور بنانا سیکھیں گے تو اس وقت ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس url پر ریکویسٹ جائے گی اور get کے method کے ذریعے ریکویسٹ جا رہی ہو گئی ہے get کے method سے ریکویسٹ کر رہا ہو گئی ہے اچھا لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں دو ریزن کی وجہ سے نمبر ایک ریزن تو یہ کہ ابھی تک ہم نے سرور بنانا سیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی سرور ان پلیس ہے بناوا تو ریکویسٹ جائے گی تو کہاں جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ریزن ہو گیا دوسرا کہ اس طرح سے سرور کو بھیجنا یہ ڈیٹا یہ اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا یہ طریقہ ٹھیک ہے اس کی جگہ اب ایک دوسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ہم جو فارم کے سبمیشن کی اوپر جاوا اسکرپٹ کے طرح ہم اس کو ہم کہتے ہیں ایج ایکس ریکویسٹ کر کے نا ایج ایکس کے طرح ہم یہ ڈیٹا بھیجتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہاں ایٹریبیوٹ کی ذریعے بھیجیں ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ جو نیا والا اپروچ ہے جو ایج ایکس کے طرح بھیجا جاتا ہے سرور پر ڈیٹا اس کو ہم کہتے ہیں جیسون ریسپونس ریکویسٹ اچھا ایک نام ہے اس کا ریسٹ اپی آئی تو ہم جو سرور بنائیں گے نیا والا بنائیں گے ریسٹ اپی آئی والا تو جو ریسٹ اپی آئی کی جو کمیونکیشن ہوتی ہے سرور کے ساتھ وہ اس طرح سے ہو نہیں سکتی اس والے میتھڈ سے اس پہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فارم ڈیٹا تو ہم نے کیونکہ ریسٹ اپی آئی بنانی ہے جو نئی والی ہے تو اس والے طریقے سے وہ ہو بھی نہیں سکتی تو ہم اس والے طریقے کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے اس کورس کے اندر ہم جو وہ جو ایج ایکس والا طریقہ ہے وہ ڈسکس کریں گے اچھا وہ ہم کب کریں گے وہ ہم جب کریں گے جب ہماری ایچ ٹی ایمل اور سی ایس ایس کمپلیٹ ہو جائے گی جب ہماری جاوا اسکرپ شروع ہوگی تو ہم جاوا اسکرپ شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں میں ہم وہ ریکویسٹ کرنا سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے شروع میں ہم ڈائریکٹ اپنا سرور نہیں بنائیں گے کچھ انٹرنیٹ کے اوپر بنے وے سرور موجود ہوتے ہیں ہم ان پر ریکویسٹ بھیجنا سیکھیں گے پہلے اور ان سے ہم کچھ جواب لے کر اس کو اسکرین پر دکھائیں گے پھر ایونچلی ہم جب جاوا اسکرپ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اپنا سرور بھی کسی نے کسی پوائنٹ بنانا سیکھیں گے ضرور اچھا تو ہم نے ان دونوں کو اٹھا بھی ہے تو اب یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے ٹیکس انپٹ کی ہیڈنگ لگائی بھی ہے اور ایک ٹیکس انپٹ یہاں پہ اس نے بنا کے لگایا ہے اور اس کے اوپر کچھ ایٹریبیوٹس لگائے ہیں اس نے اس ٹیکس انپٹ پہ کچھ ایٹریبیوٹس لگائے ہیں اچھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک پیراگراف بنایا ہے اور اس پیراگراف کے اندر پہلا ایک لکھا ہے ٹیکسٹ اور دوسری چیز لکھی ہے انپٹ اچھا انپٹ کیونکہ ان لائن ایلیمنٹ ہے انپٹ جو یہ وہ کیا ہے ان لائن ایلیمنٹ ہوتے ہیں بلوک ایلیمنٹ کیا کرتے ہیں کہ خود نئی لائن میں آتے ہیں اور اپنی لائن میں کسی کو آنے نہیں دیتے ہیں یہ اپنے پرلوس میں کسی کو بھی نہیں آنے دیتا لیکن کچھ ان لائن ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا وہ جہاں پہ لکھا جاتا ہے وہ اسی لائن میں آ جاتا ہے یہ اگر ان کے پرلوس میں کوئی آنے ہی گوش کرتے ہیں اس کو منا نہیں کرتے ہیں تو اگر میں نے اس کو ایسے کر کے لگایا ہے یہاں پہ تو اس کے پرلوس میں ہی شو ہوگا اگر اس طرح کر کے یہ لگا ہے تو یہ کیا ہوگا ایسے ہی شو ہو جائے گا پیرا گراف میں یوزر نیم لکھا ہوگا اور ساتھ میں یہیں اس کے باکس بناوا جائے گا تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہو رہا ہے تو انہوں نے پیرا گراف کے بیچ میں اسے کر کے اس کو بنا لیا ہے اچھا اگر میں اس کو دو لائن میں ٹرانسفر کر دوں ریڈی بیلیٹی کو بڑھانے کیلئے تو بھی یہ اسکرین پہ اپیرنس اس کی وہ ہی رہے گی اور کر دیتا ہے جی ہاں لیبل ہی یوز کرتے ہیں ابھی پیرا گراف میں یہ جوکال سے کلیر رہا ہے ابھی اسی چیکٹر کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اس پیرا گراف کی جگہ ہم لیبل کا استعمال کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جو کہ ایک سیمنٹک ایلیمنٹ ہے اب سیمنٹک ایلیمنٹ ہمیں پتا ہے بھولے تو نہیں ہو نا سیمنٹک ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے ہاں بھولو ہاں بھولو نہیں اصل میں انگلیش میں بتانے کو نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھو ہے ایڈیا صحیح ہے بھول والا سیمنٹک ایلیمنٹよろしく آدم انگل ٹھہ ٹھیک ہے تو خاص ہوا ٹھیک ہے تو لیبل کا دیا ایلیمنٹ ہاں ایمفیسز والا ہے سٹرانگ والا یہ سارے ایمفیسز سٹرانگ یہ سب سکرین پر نظر عام طور پر نہیں آتے ٹھیک ہے کچھ پراؤزر اس کو بولڈ کر کے دکھاتے ہیں لیکن سارے نہیں دکھاتے تو سکرین پر ایکچولی وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا جب بولڈ آپ لگا رہے ہوتے ہیں نا تو سکرین پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اچھا تو یہ ہو گیا جی اچھا اس کے علاوہ اس انپٹ کے ایلیمنٹ کی اوپر کچھ ایٹریبیوٹس لگے ہیں کونسے وہ ایٹریبیوٹ ایک تو ٹائپ اس کے ٹیکسٹ ہے جس کی وجہ سے جب میں اس میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں تو وہ اس کو علاوہ کر دیتا ہے اور وہ ٹیکسٹ جیسا ہی نظر آتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کا ایک نیم ہے اچھا جب ہم اس والے طریقے سے بھیج رہے ہوتے ہیں یہ ایکشن والے طریقے سے جب بھیج رہے ہوتے ہیں ساتھ میں مجھے یہ نیم ضرور لگانا ہوتا ہے اس میں کیونکہ ہم وہ طریقہ استعمال نہیں کرنا تو یہ نیم میرے لیے انویلیڈ ہے تو اس نیم کو میں نے ہٹا گیا اچھا سائز ففٹین یہ سائز کیا ہے کہ اس انپٹ باکس کو کتنا بڑا دکھانا ہے سکرین پر ٹھیک ہے میں نے لکھا ہے ففٹین تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا دکھانا ہے کہ ففٹین کیریکٹر اس کے اندر آجائے یہاں پر اتنا بڑا دکھانا ہے کہ اس میں ففٹین کیریکٹر آجائے اگر میں اسکو کیا کر دیتا ہوں ففٹین سے ہٹا گیا میں ایک سو پچاس کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بہت بڑا سارا دکھدیا ہے بہت بڑا سار دکھ گیا یہاں پر تو اس کو واپس کیا کر دوں گا اچھا تو یہ تو ڈسپلے سائز ہو گیا ہے ٹیکس باکس کا اس کے علاوہ یہ میکس لیندھ ہے میکس لیند کیا چیز ہے کہ اس کے اندر کتنا کریکٹر لکھ سکتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹیکس بوکس تو چلو پندرہ ڈجٹ جتنا دکھ رہا ہے لیکن وہ جب میں آگے اس میں بات لکھتا ہوں نا کوئی اس کو میں ریفرش کرتا ہوں یہ پندرہ ہو گیا دوبارہ جب میں اس پر لکھتا جاؤں گا نا تو یہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ یہ مجھے منہ نہیں کر رہا تو یہ کہاں پہ رکھا ہے آکے یہ میکس لیند پہ آکے رکھا ہے اچھا میکس لیند اگر میں نہیں لگاتا تو وہ اس کو مجھے جانے دیتا ہو وہ جتنا مرضی لکھ دوں میں منہ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب آ جاتے ہیں ہم آگے اس میں اور پاس ورڈ انپٹ اب پاس ورڈ انپٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے ایک اور اس نے پیلے گراف بنایا ہے نیچے ہم بھی وہی بنا دیتے ہیں پاس ورڈ انپٹ پہلے ٹائپ ٹیکس تھا اب ٹائپ پاس ورڈ ہو گیا ٹھیک ہے لہٰذا اب یہ کیا دکھے گا جب اس میں کچھ لکھوں گا میں اسٹریک اسٹریک دکھے گا مجھے یہ اچھا نیم میرے لیے انویلڈ ہے نیم کو اٹھا دیا میں نے سائز فیفٹین ہے یعنی کہ یہ والا باکس اور یہ والا باکس ایک سائز کے دکھیں گے سکرین پر میکس لیند اس کی بھی تھرٹی ہے ٹھیک ہے آسان ہے مشکل تو نہیں ہے یہ ری فریش کیا ہے یہاں پہ پاس ورڈ آگیا ہے کچھ لکھوں گا اس میں نہیں دکھے گا یہ کچھ لکھوں گا اس میں یہ نظر نہیں آئے گا اور یہ بھی میکس لیند ٹوینٹی پہ آکے یہ کیا ہو جائے گا سٹاپ ہو جائے گا آج ہو جی باگے اور ٹیکس ایریا انو نے اب بنایا ہے نیکسٹ ٹیک ہے بھئی ٹیکس ایریا ٹیکس ایریا جو ہے وہ ایک مختلف ٹیگ ہے وہ انپوٹ کا ٹیگ نہیں ہے آپ نوٹ کریں ٹیکس ایریا ایک بلکل مختلف ٹیگ ہے اس میں بھی نیم ہے نیم مجھے نہیں چاہیے ٹیک ہے کولمز ہیں اور روز ہیں یہ اس کا کیا ہے سائز ہے کہ سکرین پہ کتنا بڑا دکھے اچھا یہ والا کیونکہ سنگل لائن کا ہوتا تھا تو میں بولتا تھا پندرہ کیریکٹر جتنا دکھا دو لیکن اس میں مجھے ایک تو پندرہ کیریکٹر جتنا دکھا دو لیکن اس کی ہائٹ کیا وہ بھی باتانے پڑتی ہے چار لائن ہو جتنی ہائٹ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوگا ٹوینٹی کیریکٹر جتنا ہے اچھا یہ بیچ میں اس کے اتنا زیادہ وہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سے اس میں لکھا ہو آ رہا ہے ٹیکسٹ تو یہ تین لائن ہو جتنا ہے چار لائن ہو جتنا ہے ابھی چار لکھا تھا ہاں چار لکھا ہوگا صحیح ہے اور یہ اگر اس طرح سے لکھوں میں تو یہ جو بھی اس نے لکھا ہو تھا رو کولمز کے اندر اتنا اتنا سائز ہے اس کا ٹھیک ہے ٹوینٹی ہے یہ ففٹین کا ہے یہ ٹوینٹی ہے تھوڑا سا بڑا ہے صحیح جی یہ ہم نے دیکھ لیا اور اس پہ کونسا اٹریبیوٹ ہے بس اور کوئی اٹریبیوٹ نہیں ہے آج اب آگے ریڈیو بٹن ریڈیو بٹن جو انہوں نے کس طرح سے بنایا ہے آگے ہم دیکھ لیتا ہوں ریڈیو بٹن کی اندر جہاں پہ یہ انپٹ لکھا گیا اتنا پارٹ مجھے کیسا دکھتا ہے گول سا دکھتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ابھی ایکچلی کیا دکھے گا ایسے ایک لائن لکھی بھی نظر آئے گی اور اس کے بعد ایک لائن چینج ہوگی اور لائن چینج ہونے کے بعد کیا ہوگا مجھے تین گول گول سے نظر آئیں گے انپٹس ریڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ راک لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا ریڈیو ہوگا اس کے رائٹ سائٹ پہ یہ دوسرا ہوگا اور اس کے رائٹ سائٹ پہ یہ تیسرا ہوگا تو یہ تینوں ہو گیا ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے مجھے نظر آگیا اچھا اگر میں ان کے درمیان میں لائن بریک کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ہر انپٹ کے بعد ایک بی آر لگانا پڑے گا تو یہ کیا ہو جائے گا پھر یہ الگ الگ لائنوں میں نظر آ جائیں گے اس طرح اس طرح بھی دکھا سکتا ہے لیکن فیلال میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا اس پہ لکھی ہو یہ ٹائپ ریڈیو اور اس پہ لکھا ہوئے نیم جانری اچھا یہاں پہ سے میں نیم کو ریمووو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا نیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ویلیو بھی لکھی ہوئے کہ جب اس کو سیلیکٹ کیا جائے گا تو اس سکرین پہ تو کپٹل آر سے لکھا ہوئے لیکن سیلیکشن پہ جو مجھے ملے گی ویلیو پروگرمیٹی کے لیے جو سرور پہ ویلیو میں بھیجوں گا تو مجھے وہ سمال آر سے روک بھیج رہوں گا ٹھیک ہے تو پہل یہ نیم اس کے اندر سے میں نہیں ہٹا سکتا اس کا ریزن کیا ہے کہ اس نیم سے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی انپوٹ ہے جیسے یہاں پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں تو وہ پہلے والے کو چھوڑ جاتا ہے اگر میں اس پر سے یہ نیم ہٹا دوں گا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ایک ہی انپوٹ ہے یا الگ الگ ہے پھر سب سلیکٹ ہوں گا پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ ایسے ہونا شروع ہو جائے گا تو حالکہ مجھے نیم کی اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرور پہ میں ہے ایکشن والے طریقے سے نہیں بھیج رہا ہوں لیکن سٹل مجھے اس نیم کے اٹریبیوٹ کو رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے ساتھ وہ کنیکشن ایک اور بھی بنا رہا ہے اچھا اسی طریقے سے چیک باکس انہوں نے یہاں پہ بنا کر دکھایا ہے ٹھیک ہے چیک باکس میں بھی انہوں نے کیا لکھا ہے ایک لائن لکھی ہے اس کے بعد لائن کو بریک کیا ہے اس کے بعد انپوٹ ایک بنایا ہے جہاں پہ یہ جتنا انپوٹ ہے اتنی جگہ پہ ایک چکور سا باکس آ جائے گا چیک لگانے والا اور اس کے ساتھ یہاں پہ آئی ٹیونز لکھا با رہا ہے اس کے بعد ایک اور باکس آ رہا ہے انپوٹ ٹھیک ہے تو یہ تین انپوٹ اور اس کے آگے تین چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹ تو آجاتے ہیں جی دیکھ لیتے ہیں اس کو چلا کر ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے یہ لاسٹ سکرین اپ نہیں ہو رہی نا اس کو اسکرین کو اپ کرنے کیلئے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بی آر کے ٹیگ لگا لیتا ہوں تاکہ اسکرین یہ اپ ہو پائے میری ٹھیک ہے سکرول اتنا ہوتا نا کم سے کام تو یہ اس طرح سے مجھے نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا چیک باکس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ نیم مجھے رکھنا پڑتا ہے اس سے اس کو ایسوسیٹ کر پاتا ہے کہ یہ ایک ہی چیک باکس کا انپوٹ ہے کیونکہ انپوٹ تو دیکھو ایک اور دو اور تین لگے میں اس کے اندر لیکن یہ تینوں ایک ہی ہیں تو یہ نیم سے بہتا لگتا ہے اس کو کہ تینوں ایک ہی ہیں چیک باکس ہم نے دیکھ لیا اچھا چیک باکس کے اوپر اور ریڈیا بٹن کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ ایسا ہے جو کسی اور پہ نہیں تا وہ کیا تھا وہ چیک کے نام سے ایٹریبیوٹ تھا اس میں بھی چیک کے نام سے تو ریڈیو بٹن بھی جب اوپین ہوتا ہے تو ایک اوسپے پہلے سے چیک لگا بہوتا ہے اس پہ بھی ایک پہ پہلے سے چیک لگا بہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگاترہ پہ اس کو محسوس کروں تو آپ دیکھیں یہ یہ پہلے سے یہ ٹک لگا ہے اور اس پہ پہلے سے ٹک لگا ہے ہٹا سکتا ہوں میں اس ٹک کو ریڈیو بٹن والے ٹک ہٹا نہیں سکتا کیونکہ یہ تو سرف سلیکٹ ہوتا ہے ہٹنے کا option نہیں ہوتا ہے اس میں تو یہ اس لیے لگا وہ آ رہا ہے کہ ہاں پہ چیک کا اٹریبیوٹ لگا ہے اگر ہمیں یہ چیک کا اٹریبیوٹ ہٹا دوں دونوں میں سے تو کیا ہوگا یہ پہلے سے چیک لگا وہ جو آتا ہے یہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ری فریش کیا دونوں خالی آ رہا ہے لیکن once میں کسی پہ click کر دیتا ہوں پھر اس کو میں ہٹا نہیں سکتا پھر اس کو میں ہٹا نہیں سکتا کلک ہو گیا اچھا اس پہ بھی کسی پہ میں check لگا دیتا ہوں لیکن اس پہ ہٹا بھی سکتا ہوں یہ ایک فنومن ہے اس کا اچھا تو میں ضروری نہیں ہے کہ میں first والے پہ ہی ہمیشہ check لگا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں second والے پہ بھی لگا سکتا ہوں اچھا یہاں پہ جو انہوں نے لکھا تھا checked equal to checked اس طرح لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن html5 کے اندر اگر اس کو میں just اتنا بھی لکھ دوں تو یہ good enough ہے تو یہ کیا ہوگا پہلے والے پہ نہیں بلکہ دوسرے والے پہ check لکھا ہوا رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں refresh کرتا ہوں تو درمیان والے پہ پہلے سے آ رہا ہے ادھر check لگا کے اس کو میں refresh کرتا ہوں یہ درمیان والے پہ آتا ہے تو میں کسی پہ بھی check لگا ہوا پہلے سے شو کروا سکتا ہوں اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے check ڈیسے لکھتا ہوں میں تو درمیان والے میں پہلے سے check لگا ہوا آ جاتا ہے اچھا جی drop down list یہاں پہ انہوں نے drop down لگا کر دکھایا ہے اس کو select کر لیتے ہیں میں پہلے سے کچھا ہوں میں جاہاں جاہاں موسیقی اچھا نیم اس پر اٹھا دے تو ہمیں اچھا سیلیکٹ کا ایک ٹیگ اوپن ہے اور سیلیکٹ کا ایک ٹیگ کلوز ہے درمیان میں اس کے جتنے آپشنز ہوں گے اتنے ڈراب ڈاؤن میں چیزیں مجھے دکھ رہی ہوں گی اب یہ آئی پوڈ ہے ریڈیو اور کمپیوٹر ہے تو یہ تینوں مجھے دکھ جائیں گے ہیں ریفرش کرتا ہوں میں کلک کرتا ہوں یہ تینوں مجھے دکھ جائیں کوئی ایک سیلیکٹ کروں گا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس میں بھی ایک سیلیکٹڈ کا ایک اٹریبیوٹ ہے کہ کون سا والا کوئی پہلے سے سیلیکٹڈ دکھانا چاہتے ہیں آپ اس میں سے ٹھیک ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں کسی ایک کمپیوٹر پر میں سیلیکٹڈ لگا دیتا ہوں یہ تو پہلے سے بائی ڈیفول کیا ہوگا کمپیوٹر سیلیکٹ ہوگا آ رہا ہو گئے ملٹیپل سیلیکٹ باکس ملٹیپل سیلیکٹ باکس کیا ہوتا ہے کہ بلکل ہی ڈراب ڈاؤن کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں آپ اپشن ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ایٹم بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک وقت میں یہاں پہ ایک ملٹی سیلیکٹ باکس بھی بنایا ہوئے میں نے اس کو بھی کوپی کر دیا اور ملٹی سیلیکٹ باکس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہوئے ایک پیراگراف لکھا ہوئے کچھ ہدایات لکھی ہیں بندے کیلئے کیا پوچھا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے سیلیکٹ کا آپشن انہوں نے دیا ہوئے ٹھیک ہے تو ٹوٹل اس میں ایک دو تین اور چار آپشنز ٹوٹل ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ نیم مجھے نہیں چاہیئے اٹھا دیتا ہوں نیم کو ماں سائز اس کا 3 دکھا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سائز 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ drop down سے تھوڑا مختلف دکھتا ہے یہ بائی دھوے اگر میں اس پے آتا ہوں اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہوتا ہے تو 3 کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں یہ 3 item دکھا رہا ہوگا صحیح ہے اگر اس کو میں کر دوں گا 1 تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں واپس 3 افور کر دیتا ہوں اچھا یہ پہلے سے ہی شو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی سیلیکٹ نہ کیا تو سیلیکٹ نہیں ہوتا ہے وہ ریکوائیر ہوتا ہے ریکوائیر ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا تو یہ اس نے کہہ دیا کہ سیلیکٹ سائز 3 اور یہ ایک نارمل سیلیکشن باکس میں ہے اور اس والے سیلیکشن باکس میں جو ڈیفرنس ہے نا وہ یہ ملٹیپل کا ڈیفرنس ہے یہ ملٹیپل لگاتے ہی کیا ہو جائے گا یہ ملٹی سیلیکٹ باکس بن جائے گا اچھا ملٹیپل پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ میں اگر اتنا بھی لکھ دوں تو یہ اناف ہے اتنا بھی لکھ دینے سے کام ہو جاتا ہے میں واپس آتا ہوں اس کو ایفرنس کرتا ہوں یہ 3 ہوگیا یہ دوبارہ سے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر کیا ہے دیکھیں آپ اس میں تو کسی ایک میں سیلیکٹ لگا سکتے تھے کیونکہ اب یہ ملٹی سیلیکٹ باکس ہے تو اس میں میں ملٹیپل کے اندر سیلیکٹ لگا سکتا ہوں اب آپ دیکھیں گٹار اور کی بورڈ یہ دونوں سیلیکٹ ہیں تو جب میں یہاں پر آ کر دیکھتا ہوں تو گٹار اور کی بورڈ یہ دونوں selected آ رہے ہیں اس کو میں unselect کیسے کروں گا اس پر میں کلک کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا unselect ہو جائے گا ابھی کوئی سبھی select نہیں ہوا ابھی تو یہ جسٹ ریڈیو بٹن کی طرح کام کر رہے ہیں کہ یہ drum پر رکھا تو drum selected لیکن اس پر میں کیا کر سکتا ہوں کنٹرول دبا کے جس جس پر کلک کروں گا کنٹرول کنٹرول ہی ہے اصل میں میرے پاس کچھ کلر میں کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے اچھا ویل تو کیسے کرتا ہوں میں میں آتا ہوں بے سپر سلیکٹ کرتا ہوں تو سارے ڈی سلیکٹ ہو جائیں گے کسی پہ بھی سلیکٹ کروں گا سارے ڈی سلیکٹ ہو جائیں گے بٹ مجھے بے س اور کی بورڈ اور ڈرم یہ تینوں سلیکٹ کرنا ہے تو میں کنٹرول کو ہولڈ کروں گا یا اگر میک ہے تو کمانڈ کو ہولڈ کروں گا تو کمانڈ کی بٹن کو اور جس جس پہ کلک کروں گا وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے اور جب میں باہر آگے کلک کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا مجھے سلیکٹ ہوا نظر آ جائے گا اب جب میں سب میٹ کا بٹن دباؤں گا تو یہ کیا ہوگا یہ ملٹی سلیکٹ بوکس ان تین ایٹم اس کے ساتھ سلیکٹ ہوا جائے گا اگر میں ریفریش کرتا ہوں تو پہلے سے سلیکٹ ہوا پہ اس میں دو ایٹم آ رہے ہیں میں اگر اس کو ڈیسلیکٹ نہیں کرنا چاہتا میں ڈائریک چاہتا ہوں کہ گٹار اور کیوورڈ ساتھ میں ڈرم بھی سلیکٹ ہو جائے تو میں کنٹرول پہلے ہی پکڑ کے اور اس کو ڈائریک کلک کروں گا تو یہ تیسرا سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ اس میں کوئی گلے چاہ رہے مطلب یہ کلر اس کا کوئی ڈفرینٹ دکھا رہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والا سلیکٹ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے یہ سلیکٹ ہو گیا ایسے ہو گیا ہے نا وہ والا کلر شو کر رہے گا اس لیے مجھے وہ ہو رہا تھا یہ ونڈوز میں ذرا ای تنک سہی چلے گا اس میں یہ کچھ گلچی ہوا بے فلال اچھا اسی کو اچھا اسی کو اچھا اسی کو اگر ہم چلائیں گا سفاری کے سفاری تو یہ تھوڑا سا مجھے ڈیفرینٹ دکھے گا اپیسلی ایک ہے وہ پاس ہے اس پر ایک کھولنا ہی نہیں دے رہا ہمیں کام کرتا ہے لائیو سرور چلا لیتا ہے اچھا یہ میں نے سفاری پر اس کو کھولا ہے اسی فارم کو تو یہ فارم تھوڑا سا سفاری پر اپیسلی مجھے کیا دکھ رہا ہے ڈیفرینٹ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یوزر نیم ہے تو اس کو پتہ لگیا یوزر نیم ہے یہ یہ پاسورڈ ہے تھے ہیں آپ پر پاسورڈ کی کچھ آپشنس ہی دے رہا ہے اچھا اسی طریقے سے یہ جو سیلیکشن ہے اس میں بالکل صحیح ہے یہ دو کو سیلیکٹ کرتا ہوں تین کو کرتا ہوں سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر مجھے کلر ایسا والا دکھا رہا تھا اس میں صحیح دکھا رہا ہے کروم کے اندر نا یہ ایسا کلر دکھا رہا تھا کچھ گلیچی ہوا ہوا تھا اس میں مجھے تھوڑا سا یہ کچھ بہتر کلر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیک باکس آ گیا اور یہ ریڈیو بٹن آ گیا تھوڑا سا اس میں جو یو آئی ہے وہ تھوڑا سا دفرینٹ ہے جیسے انپوٹ باکس کے اندر جو بائی ڈیفرل اس میں بڑا سا بارڈر ہوتا ہے اس میں اترا موٹا بارڈر نہیں ہے اس کو ہم واپس بند کر دیتا ہے کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک کسی کا کوئی کوئی سوال تو نہیں ہے آگے بڑا سا اسی طریقے سے ایک انپوٹ ہوتا ہے فائل انپوٹ فائل انپوٹ بھی بتا دیئے اس میں سب میٹ کا بٹن بھی لگوا دیئے ساتھ ساتھ اچھا یہ اتنا جو ہے نا یہ اتنا جو ہے یہ فائل اپلوڈ ہے صحیح ہے تو اس نے کہا کہ ایر اپلوڈ اپلوڈ یور سانگ ان ایم پیچری فارمائٹ اور انپوٹ کر کے اس کی ٹائپ کیا لگا دیئے فائل اس انپوٹ میں پہلے ٹیکسٹ دیکھا پھر ہم نے پاس ورڈ دیکھا اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں فائل انپوٹ دیکھ رہے ہیں اچھا نیم اس میں میرے لئے irrelevant ہے نیم کو ہٹا سکتا ہوں ریفرش کرتا ہوں نیچے یہاں پہ میرے بس کیا آگیا یہ چوز فائل کا بٹن آگیا اچھا یہ اپلوڈ بٹن جو ہے یہ سبمٹ کا بٹن ہے یہ نیچے لگا یہ فائل انپوٹ جسٹ ہی اتنا ہی ہے چوز فائل والے اس کو میں کلک جیسے ہی کرتا ہوں تو میرے پاس یہ سسٹم کا جو فائل مینجر ہی یہ کھل جاتا ہے اور یہاں سے میں کوئی امیج سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ امیج کیا ہوگئی میرے پاس سیلیکٹڈ ہوگی اچھا نیچے جو یہ بٹن آ رہا ہے اپلوڈ کا بٹن یہ ایکچولی کیا ہے میرے سبمٹ کا بٹن انپوٹ اور ٹائپ لگا دیا میں نے سبمٹ اور ویلیو اس کی جو بھی ہوگی وہ اس کے اوپر ٹیکسٹ کے طور پر دکھ رہی ہوگی اچھا اب یہ اس کو اس طرح نہیں لگاتے اب اس کو لگانے کا ایک بہتر طریقہ ہے بٹن ایسا لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم اپلوڈ لکھ دیتے ہیں ایسے بٹن کے اندر جو دکھانے ہیں بٹن کے اندر لکھ دیتے ہیں اور اس کی ہم کیا لگا دیتے ہیں ٹائپ ہم سبمٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پرانا طریقہ ہے یہ ذرا بہتر طریقہ ہے اس کو نیا 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 سینٹیکس ہے اس کا ٹھیک ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہے سمیلر بٹن مجھے نظر آتا ہے کوئی اس کے بہیوئر میں چینجز نہیں ہوتی بہیوئر سارا سارا ہوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی جو فارم کنٹرولز ختم تو نہیں ہوئے لیکن کسی حد تک انہوں نے اس کو پورے فارم کنٹرول کو اچھا اب آ جاتے ہیں ایمیج بٹن کے اوپر ایمیج بٹن کے اوپر انہوں نے جسٹ کچھ بھی نہیں کیا ایک سیمپل سا انپٹ ہے اور اس کی ٹائپ انہوں نے کہہ دی صحیح ہے انپٹ کی ٹائپ جب ہم ایمیج کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایکچولی بٹن کے طور پر دکھتا ہے مجھے اور اس کا ایمیج میں جو بھی ایمیج ہوتی ہے وہ ایمیج پوری clickable ہو جاتی ہے ٹھیک ہے that's it تو یہ یہاں پر اسی طرح سے ہوا ہے تو جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں اچھا بٹن اینڈ ہیڈن کنٹرول یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کچھ کنٹرول کانٹرول کو ہائٹ کیا ہے اگر اس کے ہم غور کریں اس کے اوپر تو یہ فارم فارم کا ٹیگ یہاں سے start ہے اتنا پہلی لائن میں یہ فارم کا ٹیگ start ہے یہاں سے اور یہاں پہ ختم ہے اچھا اس کے بعد ہے ایک ادت بٹن ٹھیک ہے اور یہ بٹن کہاں تک گیا ہے یہ بٹن یہاں تک گیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہوئے یہ اور یہ یہاں تک گیا ہے یہ اتنا پورا کیا ہے ایک بٹن ہے اس بٹن کے اندر ایک ایمیج لگی ہوئی ہے اور اس ایمیج کا نام ہے add.gif یعنی کہ پلس کا ایک آئیکن ہے kind of یہ تو اس میں ایک ایمیج لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہاتھ سے لکھا ہے add.add. تو آپ نیچے دیکھیں کس طرح سے یہ ڈسپلے ہو رہا ہے تو یہ ایک تو بٹن من گیا ہے اب اس بٹن کے کلک پہ کوئی بھی کام کروانا ہے وہ کیا کروانا ہے وہ ہم جاواسکرپ میں دیکھیں گے لیکن اس کے بعد ایک اور بھی input ہے ٹھیک ہے جس کی type hidden ہے اس وقت تو وہ یہاں پہ نظر ہی نہیں آرہا اسکرین پہ type text ہم نے دیکھا type password ہم نے دیکھا type file ہم نے دیکھا ایک type hidden ابھی انہوں نے بتایا جو اسکرین پہ نظر ہی نہیں آرہا صحیح ہے تو کسی بھی input کو ہم by default hide کر سکتے ہیں اس طرح سے اور بعد میں اس کو programmatically کیا کرتے ہیں ڈسپلے کرا دیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ بندہ select کرتا ہے کہ form میں ایک جگہ پہ select کرتا ہے کہ پاکستانی یا non-Pakistani تو جیسی وہ non-Pakistani select کرتا ہے اس کو میں کچھ additional form دکھا دیتا ہوں اس طرح کی چیزوں کے لیے میں کیا کرتا ہوں by default اس کو hide رکھتا ہوں لیکن جیسی ایک certain box select ہوتا ہے تو javascript کی programming کے ثروح میں اس کے select ہوتے ہی کیا کرتا ہوں وہ form ڈسپلے کرا دیتا ہوں اچھا لیبلنگ فارم کنٹرول یہ والا جو پیرا گراف ہے اس کو مجھے پڑھ کے بتاؤ پانچ منٹ ہے آپ کے بعد اس کو پڑھو اور مجھے پڑھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ انہوں نے کیا بات کی ہوئی ہے شکریہ نیمید مجھے پیرا موسیقی 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 کہ یہ کیوں لیا جا رہا ہے جیسے یہ age لکھا ہو ہے ساتھ میں سامنے ڈبا بنا ہوئے اب یہ age اگر میں نہ لکھوں صرف ڈبا بنا دوں تو یوزر کو پتہ نہیں لگے گا ہے کیا لکھنا ہے یا اگر میں gender نہ لکھوں یہاں پر صرف دو گول گول ڈبے بنا دوں یا male female جیس لکھا ہو تو شاید بندہ سمجھ بھی جائے کہ gender کی بات ہو رہی ہے لیکن شاید نہ سمجھے شاید نہ سمجھے ٹھیک ہے morning evening جیس لکھا ہو ہے تو اب یہ morning evening کیا ہے شفٹ سیلیکٹ کر رہا ہے بندہ morning evening یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے morning evening پہلے اکھا ہے کہ select your shift اس کے بعد morning evening ہوگا تو زیادہ make sense ہوگا اس کا purpose کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سامنے ہی لکھ دیتے ہیں however each form control should have its own label کہہ رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس purpose کو کیا لکھیا جائے label کے tag کے اندر لکھا جائے اچھا ایسا کرنے سے کیا ہوگا label کے tag میں لکھنے سے کہہ رہا ہے کہ the label element can be used two ways oh no its own label تو یہ label کے لگنے سے کیا ہوگا کہہ رہا ہے کہ element as this makes the form accessible to vision impaired user کہہ رہا ہے کہ اگر آپ label لگائیں گے تو اس پہ کیا ہوگا کہ جو visually impaired user ہیں ان کے لیے بھی یہ form کیا ہو جائے گا accessible ہو جائے گا اب اس نے تو یہ ایک جنرل سی بات کر دی ہے ٹیکنیکلی بات اصل میں کچھ اور ہے ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ مجھے تو as a human کیونکہ دیکھو human is the most intelligent being on planet earth تو ابھی تک انسانوں سے زیادہ ویسے تو انسان بے وکوف ہوتے ہیں بڑے ٹھیک ہے سارے چلاک نہیں ہوتے لیکن جو بے وکوف انسان بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھا خاصا چلاکھتا ہے اس کو بھی دیکھ کے پتہ جاتا ہے اچھا دن ہو رہی اچھا رات ہو رہا ہے اچھا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو پتہ جاتا ہے کہ سامنے کسی کی ہاتھ میں پتھر ہے تو یہ مجھے مار بھی سکتا ہے تو مطلب یہ انٹیلیجنس عام طور پر کسی بھی دوسرا انیمل میں نہیں پائی جاتی اس طرح کی انٹیلیجنس تو انسان سے زیادہ انٹیلیجنس بیئنگ ابھی تک اس پلانیٹ ارت پہ دریافت نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے ہو جائے ان فیوچر لیکن موس پرابلی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات کہہ دیا تو انسان سب سے زیادہ اشرف ہے تو فیلحال سائنس کو بھی ایسی کوئی دوسری بینگ مخلوق نہیں ملی ہے جو انسان سے زیادہ انٹیلیجنس ہو تو اس انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا ایج لکھا ہے اور سامنے خانہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایج یہاں لکھنی ہے یہ ہمیں اس انٹیلیجنس کی وجہ سے پتہ لگ رہا ہے یا ہمیں ہمارا پرائر ایکسپیرینس ہے اس طرح کا کچھ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ہم اس طرح کے فارمز پلے فیل کرتے رہے ہیں ہو سکتا ہے پہلی دفعہ جب ہم نے دیکھا تو میں سمجھنا ہے تو ہم نے پوچھا ہو کسی سے تو اس نے بولا اچھا جی اس طرح ہوتا ہے تو ہمارا ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے بیلڈ اپ ہو گیا ہے تو شاید اس بیس پہ یا انٹیلیجنس کی بیس پہ مجھے سمہاو پتہ لگ رہا ہے لیکن کمپیوٹر کو یہ بات پتہ نہیں لگے گی کہ یہ جو ایج لکھا ہوئے اس کے آگے جو یہ ڈببہ بنا ہوئے تو اس ایج لکھے ہوئے کا اور اس ڈببے کا آیا کہ کوئی آپس میں تعلق ہے بولنا پڑے گا کہ یہ انپوٹ ہے یہ لیبل ہے ساتھ میں اس طرح بولنا پڑے گا اچھا تو ہمیں کام کرتے ہیں آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لگتا کیسے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے نمبر ایک تو یہ ہوگا کہ ریپ اراؤنڈ دہ ٹیکسٹ ڈسکرپشن آف دہ فارم انپوٹ ایس شون ان دہ فرسٹ لائن کہہ رہا ہے کہ ایک تو طریقہ ہو سکتا ہے یہ کہ لیبل لکھو لیبل اوپن اور لیبل کلوز اور درمیان میں پورا کا پورا کیا لکھ دو اب انپوٹ باکس لکھ دو تو ہم یہ والا طریقہ کر سکتے ہیں بلکل یہ جو اوپر بناوا تھا ہمارے پاس ٹیکسٹ انپوٹ یہ والا تو یہ جسٹ اس پیراگراف کو میں کیا کر دوں گا جسٹ اس پیراگراف کو میں چینج کر کے اس کو میں بنا دوں گا لیبل تو یہ میرا کام کیا ہو گیا ہو گیا لیبل سٹارٹ ہے لیبل اینڈ ہے اور درمیان میں پورا کا پورا انپوٹ لگا ہو ہے تو اب کمپیوٹر کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو سات پہ بات لکھی ہوئے ہیں یہ جسٹ کوئی نارمل پیراگراف نہیں ہے یہ ایک لیبل ہے اور اس لیبل کا جو تعلق ہے ڈائریکٹ وہ کس انپوٹ سے ہے یہ اب اس کو سمجھ آ جائے گی بار ٹھیک ہے اس کا ہم سیمنٹک ایلیمنٹ ہے ہاں اگزیکل یہ سیمنٹک ہی ایلیمنٹ ہے اچھا جب میں یہ لیبل لگا دیتا ہوں یہاں پر تو پہلے سکرین پہ یہ ایسا دیکھتا تھا اب اس کو میں ریفرش کروں گا تو ابھی بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہے تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو سکرین پہ نظر نہیں آئے گا لیکن اس کا کیا ہے سیمنٹک میننگ ہے جو یہ پروائیٹ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اب یہ یوزر نیم جا رہا جسٹ نارمل ٹیکس نہیں ہے اب یہ لیبل ہے اور یہ کس کا لیبل ہے یہ اس انپوٹ باکس کا لیبل ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے اس کو لگایا ہے اس طرح سے لگانے سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس طرح سے ہے یہ اچھا تو پہلا طریقہ تو یہ بتا دیا لیکن ہر جگہ پر یہ والا طریقہ لگانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے ہر جگہ پر یہ طریقہ لگانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے دوسرا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے that is called لیبل فور ٹھیک ہے تو میں دوسرے والے پہ آگے کیا کرتا ہوں یہ لیبل فور والا طریقہ کر لیتا ہوں اسی کے بعد یوزر نیم کے بعد جو پاسورڈ ہمارے پاس موجود ہے میں اس پہ کیا کر دیتا ہوں ایک لیبل لگاتا ہوں پاسورڈ ٹھیک ہے ایک لیبل لگاتا ہوں پاسورڈ اب یہ پیرا گرافمنہ چاہوں تو ہٹا بھی سکتا ہوں چاہوں تو اس دونوں کو میں پیرا گراف کے اندر کر دوں ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتا ہوں تو یہ جو لیبل ہے یہ یہاں سے شروع ہے یہاں پہ ختم ہے تو یہ ایک انڈیویجول element ہے اس element کو اب یہ نہیں پتا کہ میں لیبل تو ہوں میں لیبل ہوں کس کا ٹھیک ہے لیبل تو یہ لگ گیا لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا اس کو کہ لیبل میں ہوں کس کا یہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا اس کو پتہ لگانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا کہ یہ لیبل فور کے آگے کر کے بتانا پڑے گا کہ فلا ایلیمنٹ کے لیے تم لیبل ہو اچھا فور کے آگے کر کے میں کیا بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آئی ڈی تو میں پہلے اپنے انپوٹ پہ آؤں گا اور میں بولوں گا کہ آئی ڈی آپ کی کیا ہے پاسورٹ میری مرضی کی کوئی بھی آئی ڈی ہو سکتی ہے میں نے پاسورٹ انپوٹ کہہ دیا اور اب میرا جو یہ ایلیمنٹ ہے انپوٹ کا اس کی ایک آئی ڈی موجود ہے تو اب میں اس پہ لیبل لگا سکتا ہوں لیبل فور کر کے تو یہ آئی ڈی کو میچ کر کے پتہ لگا لے گا کہ یہ کس کا لیبل ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ بھی طریقہ ہے صحیح ہے یہ بھی طریقہ ہے دونوں صحیح ہے کچھ جگہوں پہ یہ لگانا پوسیبل نہیں ہوتا پھر ہم یہ والے کا استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایسا آپ بہت جلدی انشاءاللہ ایسی سیچویشن بنے گی کہ انپوٹ ہوگا لائن نمبر دس پہ اور لیبل اس کا لگا ہوگا لائن نمبر دو پہ تو اس طرح کی ایک سیچویشن آپ کے سامنے بہت جلدی آ جائے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لیبل اچھا زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ لیبل فور ہی استعمال ہوتا ہے یہ والا طریقہ کم یوز ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی سیچویشن ایسی بنی جاتی ہے کبھی نہ کبھی تو بائی ڈیفالٹ ہی نا مارکٹ میں آپ جو دیکھیں گے وہ لیبل فور والا ہی لگا رہے ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ کہ اگر ابھی تو چلو ساتھ ساتھ ہے لیکن کل کو آگے بیچ ہو جائے تو بھی فرق نہ پڑے اس کو بہی پی کے اندر پر لکھا ہے پی کے اندر اصل میں پی اسے اس کا تعلق نہیں ہے اگر میں پی کو ہٹا بھی دوں تو یہ سیمنٹک میننگز اس کی سیم رہیں گی لیکن اگر پی کو مطلب میں نے اصل میں اس کو دونوں کو اوپر والے کو نیچے والے کو پی میں کیا ہوتا ہے تو پی کیا ہوتا ہے ایک بلوک لیول ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی ویسے ایک نئی لائن میں شو ہو رہا تھا اگر میں پی ہٹا دیتا ہوں پھر مجھے ہاتھ سے بی آر لگانا پڑے گا ہاتھ سے بی آر لگا دیتا ہوں گا ٹھیک ہے ری فریش کیا یہ کیا ہوا ہے اچھا یہاں پہ بی آر لگانا تھا مجھے ٹھیک ہے نئی لائن میں آگیا اچھا اب جو پیراغراف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیڈنگ اور مارجن بھی ہوتا ہے لگا ہوا تو وہ بھی ختم ہو گیا تو یہ چپک گیا ایلیمنٹ آپس پر اس لیے پیراغراف کا استعمال اگر میں چاہوں تو میں کر سکتا ہوں ہاتھ سے بھی پیڈنگ لگا سکتا ہوں میں سی ایس ایس کے ذریعے لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تو پہل میں بھی کیا کرتا ہوں اس کو واپس پیراغراف کو واپس لیاتا ہوں ٹھیک ہے تو پیراغراف کو میں واپس لیا ہے ابھی شلابی لی ہے تو لیبل لگانے کے ہم نے دونوں طریقے سیکھ لیا ہے لیبل کو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ لیبل ہوتی کیا چیز ہے گروپنگ فارم ایلیمنٹ اب اس کو مرے خیلے لگا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آبویس ہے فارم کے درمیان میں ہم فیلڈ سیٹس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلڈ سیٹ لگا سکتے ہیں فیلڈ سیٹ لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر میرا فارم لمبا فارم ہے ٹھیک ہے لونگ فارمز ہیں میرے پاس اگر تو اس کو کیا کیا جا سکے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائٹ کیا جا سکے اس لیے ہم یہ لگاتے ہیں لیکن اب یہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے اس کا کیا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اب ہم لمبے فارم ان دہ فرس پلیس بناتے ہی نہیں ہیں تو اگر مجھے زیادہ ڈیٹیل لینے کی ضرورت ہے پھر میں کیا کروں گا میں اپنے فارم کو دو یا تین پیجز پر ڈیوائٹ کر دیتا ہوں ہم بالکل الگ الگ پیج بنا لیتے ہیں جیسے کہ فیس بک پہ جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے پہلے آپ سے فرس نیم لاسٹ نیم اور ای میل پاسورٹ پوچھتا ہے اس کے بعد آپ جب بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو گیا سائن اپ لیکن اگلے پیج پہ پھر آپ سے وہ ایک دو سوال پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ جواب دیتا ہے پھر آپ سے وہ ایک ایک دو دو کر کے وہ سوالات پوچھتا رہتا ہے وقتاں پا وقتاں ٹھیک ہے آپ فیس بک آپ کا آن ہو جاتا ہے پوست وگر آپ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ آپ سے ایک دو سوال پوچھ لیتا ہے بولتا ہے یار کہ پلیز ویریفائی اور فون نمبر ٹھیک ہے اپنا فون نمبر ویریفائی کریں وہ ٹی بھی بھیج دے گا آپ کو کبھی بولے گا کہ یار آپ اپنی ڈیٹ آف برت بتا دیں اس طرح وہ ایک ایک کر کے پھر بولے گا اچھا یار پروفائیل پکچر بھی لگا دو تو اچھا ہوتا ہے کہ اگر پروفائیل پکچر لگا دیں اپنی تو وہ ایک ایک کر کے آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے گا اور ایک ایک کر کے آپ سے چیزیں لیتا رہے گا ٹھیک ہے اور اٹھے اینڈ آف دے دے آپ اس کو اتنا ڈیٹا دے دیتے ہیں اپنا کہ وہ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہے تو پھر آپ کو وہ آپ کے پسند کی ساری پوست دکھاتا ہے اچھا اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گوگل ڈاٹ کوم پہ جب سائن اپ کرتے ہیں جی میل کا جب ایک آنٹ بناتے ہیں اس میں بھی یہی کرتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ سے کیا کرتا ہے کہ پھر بلکل تھوڑا سا ڈیٹا لیتا ہے آپ سے بولتا ہے اپنا نام بتا دیں فان نمبر بتا دیں اور کیا ای میل رکھنا ہے وہ بتا دیں بس یہ دو تین باتیں پوچھتا ہے نیکسٹ کرتے ہو آگے بڑھ جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ نیکسٹ کرتے ہیں پھر وہ اگلا ایک اور فارم آتا ہے جس میں وہ تھوڑی بہت ڈیٹیل اور پوچھتا ہے تو اس طرح کر کے جتنی بھی ویب سائٹ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈیٹیل پوچھتے ہیں ایک ساتھ بڑا فارم دکھائیں گے بندہ نہیں بھرے گا اس کو تو تین یہ چار فلیل ایک وقت میں پوچھتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آگے ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے پیج پہ فوراں وہ آپ کو روکا رہے گا روکے گا نہیں آپ کو آپ کا ایکاونٹ بنا دے گا لیکن آپ سے تھوڑے تھوڑے کر کے سوالات پوچھتا رہے گا جیسے گتھب.com پہ جب آپ ایکاونٹ بناتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے تین چار بات ہی پوچھتا ہے آپ سے اور سائن اپ کر دیتا ہے سائن اپ کرنے کی بات کیا کرتا ہے جب نیکسٹ پریس کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ روبارٹ چیک ہے روبارٹ چیک بولتا ہے ٹھیک ہے روبارٹ چیک آپ پروس کرتا ہے تو آپ گیٹھب میں ڈائریکٹ آجاتا ہے لیکن اب وہ کچھ چیزیں آپ کو پرفارم نہیں کرنے دیتا ہے جب تک آپ ای میل ویریفائے نہ کرتا ہے کچھ چیزوں سے آپ کو وہ روک دیتا ہے آپ کو بولتا ہے کہ ای میل ویریفائے کرو حالانکہ ڈیش بورٹ پہ آپ آ چکے ہیں پھر اسی طریقے سے اس میں پروفائل پکچر وغیرہ وہ سائن اپ کے وقت نہیں مانتا آپ جب ڈیش بورٹ پہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ خود ہی لگا دیں تو لگا دیں وہ آپ سے بولتا بھی نہیں ہے کہ لگاؤ تو اچھا ڈسکرپشن وغیرہ نام یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھتا آپ سے یہ سب آپ بعد میں خود سے لگاتا ہے تو تھوڑا 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 کر کے ہم ڈیٹا لیتے ہیں تو یہ آج کل پریکٹس چل رہی ہے مارکٹ میں تو اس لئے یہ فیلڈ سیٹ جو ہے یہ irrelevant ہو چکا ہے اس کی ہمیں اب ضرورت نہیں پڑتی اچھا جی اچھ ٹی ایمل فائی ویلیڈیشن اچھ ٹی ایمل فائی ویلیڈیشن میں کچھ ہمارے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسا کہ ریکوائرڈ کہ کسی بھی فیلڈ کی اوپر میں مثال کے طور پر جب میں یہاں پہ آتا ہوں یہ میرے اپلوڈ کا بٹن جو ہے میرے سبمیٹ کا بٹن ہے ابھی میں نے اس فارم کو ایکچولی فل نہیں کیا لیکن فل کیے بغیر میں اپلوڈ کا بٹن دباتا ہوں تو کیا ہوتا یہ سبمیٹ ہو جاتا ہے اور میرا پیج ریفریش ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے ٹھیک ہے جب فارم سبمیٹ ہو رہا ہے تو پیج ریفریش ہوتا ہے یہ اس کا ڈیفولٹ بیہیویر ہے ٹھیک ہے اب میں کلک کرتا ہوں فارم سبمیٹ ہو جاتا ہے پیج ریفریش ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ سرور کا یو آرل نہیں ہے کوئی تو نہ سرور پہ کوئی ڈیٹا گیا نہ وہاں سے کوئی جواب آیا ہے لیکن فارم میرا سبمیٹ ہو رہا ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس یوزر نیم کے اوپر کیا لگا دو ریکوائیر لگا دو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کو فل کیے بغیر یہ فارم کو سبمیٹ ہونے نہیں دے گا ریکوائیر ٹھیک ہے جسٹ اتنا بھی لگ دوں تو کافی ہے ایکوال ٹو ریکوائیر جو ہے یہ بک میں اس طرح لکھا ہوئے لیکن جسٹ میں اگر اتنا بھی لگ دوں تو ایچ ٹی مل فائیف کی سپیسیفیکیشن کے اندر یہ اتنا بھی ایکسپٹیبل ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آکھے جب تک اس کو میں جب تک اس کو میں فل نہیں کرتا جب تک یہ مجھے فارم کو سبمیٹ نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہے اپلوڈ کا بٹن داباتا ہوں کہتا ہے پلیس فل دس فیل ٹھیک ہے جب میں اس کو فیل کر دیتا ہوں پھر مجھے یہ اپلوڈ کرنا دے دیتا ہے اور فارم سبمیٹ فارم سبمیٹ ہوتا ہی وہ ساری ویلیوز بھی ختم ہو جاتی ہیں اور کیا ہے جی میرے پاس اچھا انہوں نے یہاں پہ ایک کا ہی زگر کیا ہے ویسے اور بھی فارم ویلیڈیشن ہیں ہی سٹیمل فائیف میں اور بھی ہیں جیسے کہ یہ میکس لینٹ ہے نا یہ بھی ایکچولی ویلیڈیشن ہے ایک ترہی گی اب میکس لینٹ لگا دیا اس سے آگے لکھنے ہی نہیں دے گئی ہے اچھا اسی طریقے سے میں کیا کر سکتا ہوں من لینٹ بھی لگا سکتا ہوں میں نے کہا من لینٹ جو ہے نا وہ چار ہونی چاہیے تو اب جب تک چار کریکٹر نہیں لکھے گا نا بندہ اس کو جانے نہیں دے گا وہ تو چار کریکٹر لکھنا ضروری ہوگا اب میں آتا ہوں میں اس میں ریفریش کرتا ہوں اور میں دو کریکٹر لکھتا ہوں اے اور ڈی اب جا کے میں اس کو سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے نہیں کرنے دے گا چار لکھو کم شکمہ چار لکھتا ہوں میں تو یہ اب مجھے کرنے دے گا سبمیٹ اسی طرح یہ ٹیکسٹ انپوٹ ہے اسی طرح اگر ایک نمبر انپوٹ ہوتا میرے پاس ٹھیک ہے میں ایک نمبر انپوٹ اگر بنا دیتا ہوں ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مین اور میکس ٹھیک ہے میں نے کہا کہ بھائی نمبر انپوٹ ہو آپ سائز آپ کا پندر ہے اس میں لیکن مین میں لیندھ نہیں ہوگی اس میں اس میں صرف مین ہوگا میں نے کہا مین 5 میکس 100 ٹھیک ہے اے جس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار یور ایج ایج میں آگا رہا ہوں میں بندے سے ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ مجھے بی آر لگانا پڑے گا کیونکہ لیبل جو ہے وہ بلوک لیبل ایلیمنٹ نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ بی آر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایج کر کے میں نے کیا کر دیا ان سب کو ایک ایک پیرا گراف میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ ہو جانا مجھے ذرا وہ دور دور ہو کے دیکھے فارم فارم آپس میں چپک رہے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے میں نے اس کو پیرا گراف میں اس لیے ڈال دیا تھا کہ یہ کیا ہو جائے دور دور ہو جائے اتنا دور کیوں ہو گیا بھائی اچھا بی آر بھی لگا بھائی ہاں صحیح گو ڈینا اچھا ایج پہوں نے کہہ دیا میں نے کہا ہے ایج زیرو اچھا ایک تو ریکوائر ہے گر کچھ نہیں لکھوں گا تو بھی یہ میں نے کر دے گا پلیز فیلیس فیل اور میں نے کہا کہ زیرو تو زیرو بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے کہہ رہے کہ کم سے کم گریٹر گھن پانچ ہونا چاہیے تو میں نے کہا چار چار پے بھی نہیں کرنے دے گا مجھے ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا کہ بھئی پانچ پانچ یا چھے تو پھر یہ صحیح ہے اب دوسرے پر روک دیا اس نے اس نے کہا دوسرا بھی فرض اچھا یا اگر میں اس کو ہنڈرڈ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں ون و ون لکھتا ہوں تو ابھی مجھے یہ کیا کر دے گا روک دے گا گئے گا اور ون ہنڈرڈ سے زیادہ الاؤ نہیں ہے تو یہ ہم نے کچھ ویلیڈیشنز دیکھیں من میکس وغیرہ اچھا اس کے علاوہ بھی ویلیڈیشنز ہیں جو ہم چلو الگ سے دیکھ لیتا ہے ایم ڈی این پہ جا کر ذرا دیکھتے ہیں کیا بکواس ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے انپوٹ پہ ڈیفرنٹ طرح کی ویلیڈیشن لگتی ہے جیسے ہم نے دیکھا ٹیکس انپوٹ پہ مین لیند اور میکس لیند لگتا ہے لیکن نمبر انپوٹ کے اوپر مین اور میکس لگتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر انپوٹ پہ جو الگ الگ ہے جیسے ریکوائرڈ ہے وہ ایک ایسا ویلیڈیشن ہے جو سب پہ لگ جاتی ہے لیکن وہ سارے کے سارے ہر کسی پہ نہیں لگ رہے ہوتے ہیں یار وہ سارے اٹریبیوٹ چاہیے نہیں جیسے جیسے سارے جیسے جیسے جای ایک ہوتی ہے accept کر کے ایک attribute ہوتا ہے جو file input پہ استعمال ہوتا ہے یہ کس طرح کی file ہے میں نے کہا accept jpg تو jpg کے علاوہ کوئی اور file accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ کہ disabled disabled کرنے سے کیا ہوگا اس input میں کچھ لکھی نہیں پائے گا بندہ disabled ہو جائے گا تو یہ بھی ایک validation available ہے آپ کے پاس یہ آگیا max یہ آگیا min صحیح ہے max length اور min length آگیا ہے ایک ہے pattern pattern کس پہ لگتا ہے text input کی اوپر لگتا ہے pattern کہ خاص طرح کا مجھے input لینے سے 16 digit کا ہی input ہونا چاہیے اس سے نہ کم نہ زیادہ ٹھیک ہے یا جیسے phone number ہوتا ہے پاکستانی phone number کے plus 92 اس کے شروع میں آئے گئی آئے گا تو میں نے 11 digit کا ایسا number لینا ہے اس کے شروع میں plus 92 آتا ہو تو وہ میں pattern کے ذریعے کرتا ہوں regular expression اس کو کہتا ہے اس کا جو proper نام ہے ٹھیک ہے اچھا ایک read only کر کے ہے read only کر کے کیا ہوتا ہے کہ جی وہ disabled تو نہیں ہوتا لیکن اس میں پھر بھی still کچھ type نہیں ہو پاتا disabled تو تھوڑا dim کر کے مجھے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ disabled رہی ہے تو یہ بھی ایک kind of ہے اچھا اس خلافہ required ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے na individually اس کو یہ explain کیا ہے انہیں تو یہ کچھ validation کے attributes سے جو ہم نے دیکھے اچھا یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ validation کے جو attributes ہیں ان کو bypass کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے صحیح ہے اب جیسے میں نے اس پہ username پہ لگایا ہے انہیں required تو جب میں upload کا button دباتا ہوں روک دیتا ہے مجھے لیکن میں کیا کروں گا inspect element پہ جا کے یہاں سے اس کا required ہٹا دوں گا میں تو یہ اب مجھے کرنے دے گا submit that's it یہ میں کسی میں بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ یار sign up ہے جیسے ڈبلو تھری سکول میں ہی چلے جاتے ہیں ان کا sign up form ہوگا کہیں نہ کہیں میں sign up میں گیا ہے ٹھیک ہے sign up for free یہ real website ہے نو اس میں email ہے اور password ہے اب password پہ جو کوئی hysterik hysterik بنا رہا رہا ہے میں right click کروں گا inspect کروں گا اس کو ختم کر سکتا ہوں یہاں پہ کیا لکھا ہوئے type password یہ رہا type password ہے password کو اٹھا کے میں نے کر دیا type text تو یہ اب کیا ہوگا یہ لکھا ہونا در میں لکھ جائے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دونوں required ہیں اس پہ میں جب sign up کو button دباتا ہوں تو یہ مجھے بولتا ہے کہ یار یہ email تو لکھو یہاں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کو یہ type email ہے اس کی type کیا ہے اچھا نہیں انہوں نے type text رکھا اور javascript کے طرح اس کو validate کیا ہے still اس کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے بائی پاس کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو front end کے اوپر جو بھی کچھ لگا ہوا ہے اس کو بہت آسانی سے بائی پاس کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پاسپورٹ کو شاہ کیا سکتا ہے یہ پاسپورٹ جو شاہ ہوتا ہے یہ یہ بھلا یہ جیس یہ جاواسکرپٹ کے طرح کرنا پڑتا ہے ھٹی ایمل کے اندر built-in ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو جاواسکرپٹ کے طرح بنانا پڑتا ہے یہ ایکچولی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے اور ہٹا رہا ہوتا جاواسکرپٹ کے طرح نا یہ جو کیا کہتے ہیں ٹائپ جو ہے نا اس کی یہ دیکھیں ٹائپ پاسورٹ ہو گیا ٹائپ ٹیکسٹ ہو گیا یہ جو میں نے ہاتھ سے کیا تھا وہ اس نے بٹن بھی کیا ہوا ٹھیک ہے سوال سمجھنی ہے بھائی جب یہ ویلیڈیشن کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے تو اس کو لگاتے ہی کیوں اندہ فرس بیس کون بتایا گا اس کا جواب بک میں لکھا وہ بھی آپ کے یہ اتنا ایکسپلین کر کے نہیں لکھا وہ جتنا میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن جتنا لکھا وہ اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ بک پڑھ رہے ہیں ہاں بھائی ہے کوئی اس کلاس میں جس نے بک میں یہ ویلے ٹاپک پڑھاؤ یہ ویلے جو پیرگرافز لکھے میں یہ ویلے اگر یہ آپ نے پڑھاؤ تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے شکریہ 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 ڈوی کچھ سمجھ آیا کیا سمجھ آیا بتاؤ ساری انپوٹ جو رائٹ سمجھا نہیں باتی ہے دیکھو بھئی چکر یہ کہ جو ویلیڈیشن یہ میں فرنٹ اینڈ پہ کر رہا ہوں یہی ویلیڈیشن مجھے سرور پہ بھی کرنی ہوتی ہے یہی ویلیڈیشن مجھے کیا کرنا ہوتا ہے سرور پہ بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر میں نے ای میل اور پاسورٹ مانگا ہے بندے سے اور میں نے اس پہ کوئی لیمٹ نہیں لگائی ای میل کے اوپر میں سو کریکٹر کی لیمٹ لگانا ہوتا ہے مجھے لازمی بابو جیز کہے کہ سو کریکٹر تک کا ای میل نہیں ہوگا کبھی بھی لیکن سو کریکٹر کا لیمٹ لگانا پڑے گا اگر میں نے نہیں لگایا تو کیا ہوگا کوئی بندہ آئے گا اور ویکی پیڈیا کا پورا پیج کپی کرے گا لاکہ ای میل کی جگہ پہ پیسٹ کرے گا اور ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کام لگا کے سب میٹ کر دے گا صحیح ہے اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ شاید میرا سرور اس سے کریش ہو جائے کیونکہ جب اتنا بڑا ٹیکسٹ اس میں ویلی ہو جائے گی اور اگر تو سرور کریش نہیں ہوگا وہ اس سے بھی خطرنا آگیا وہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جائے گا اب اس طرح اگر اس نے ایکاونٹ بنانا شروع کر دی ہے ایک ایک کر گے تو میرا ڈیٹا بیس بڑی جلدی فل کر دے گا یا اگر ای میل میں نہیں کسی اور چیز میں کومنٹ میں یا بائیو کے اندر یا کسی میں بھی وہ ایسا اس نے کیا اگر تو اس سے میرا ڈیٹا بیس کیا ہوگا زائے ہونا شروع جائے گا تو مجھے یہ کام سرور پہ بھی یہی ویلیڈیشن جو میں نے فرنٹ اینڈ پہ لگائی ہے وہ مجھے لگانی ہوتی ہے کیوں کہ فرنٹ اینڈ والی جو ویلیڈیشن ہے وہ کیا ہے وہ جسٹ یوزر ایکسپیرینس کے لیے سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے جو فرنٹ اینڈ کے اوپر ہم ویلیڈیشن لگاتے ہیں چاہے وہ ہم جابا اسکرپٹ کے ذریعے لگائیں چاہے ہم وہ ایش ٹی ایمل فائیف کی ویلیڈیشن کے ذریعے لگائیں تو یہ دونوں کی دونوں کیا ہوتی ہے جسٹ یوزر ایکسپیرینس کے لیے ہوتی ہے اس کا پرپس سیکیورٹی پروائیڈ کرنا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے فرنٹ اینڈ پر ویلیڈیشن لگا دیئے اس کے باوجود بھی یہ کام کوئی کر سکتا ہے یہ والا کام تو لہٰذا میں یہی ساری ویلیڈیشن سرور پر دوبارہ لگاتا ہوں اچھا سرور پر جو میں لگاتا ہوں اس کا پرپس کیا ہوتا ہے سیکیورٹی جو فرنٹ اینڈ پر لگاتا ہوں اس کا پرپس ہوتا ہے یوزر ایکسپیرینس یہاں پر جس نے یہ بات لکھی ہے نا کیوں کہ جو فرنٹ اینڈ پر ویلیڈیشن لگا ہی ہے یہ سارا دوبارہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ تو بائپاس ہو جاتا ہے فرنٹ اینڈ والا تو یہاں پر جو یہ بات لکھی بھی انویلیڈ بات ہے اب انہوں نے انہوں نے شاید یہ بات اس لیے لکھی سمجھانے کے لیے کہ ابھی تو بندہ ایش ٹی ایمل پڑھ رہا ہے تو ابھی تو چلو سمجھا دو اس کو تھوڑا بات میں یہ ڈیٹیل خود ہی سمجھ جائے گا ٹھیک ہے تو ماس پرابلی شاید اس وقت یہ بات لکھی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ویلیڈیشن جو ہم لگاتے ہیں اس کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ یوزر اگر کوئی غلط انپوٹ دے دے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پورا کا پورا فارم سبمیٹ کرے اور سبمیٹ ہونے کے بعد وہ سامنے سے جواب آجائے کہ بھئی تو غلط ہے اس کے سبمیٹ کرنے سے پہلے ہی ہے یعنی سبمیٹ کرنے سے روک دے اس کو بھئی ایمیل مجھے پتا ہے نا کہ سرور پہ جائے گی تو سرور پہ دو سو کریکٹر سے زیادہ کی ایمیل وہ سرور لے گئی نہیں تو میں فرنٹ اینڈ پہ بھی وہی بات ویلیڈیشن میں لکھ دیتا ہوں کہ بھئی دو سو کریکٹر میکس لیند ہے لہٰذا اگر دو سو کریکٹر سے زیادہ کی ایمیل لکھی ہے بندے نے تو وہ سبمیٹ کرنے سے اس کو روک دے گا کہ اگر آپ یہ لے کے بھیجو گے جا کے سرور پہ تو وہاں سے نا کا جواب ہے تو لہٰذا آپ اس کو رک جاؤں اس کو صحیح کرو پہلے آپ اچھا اگر وہ اس کو بائی پاس کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو سرور پہ وہ ایسے بھی رک جائے گا تو ہم جو فرنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن لگا رہے ہیں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ یوزر ایکسپیرینس کے لیے اور اس کا جو مین یوزر ایکسپیرینس میں کیا یہ اچیف کروا رہے ہیں اچیف یہ کروا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات لکھ دیتا ہے بندہ جو مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ شیورٹی ہے کہ سرور پہ جا کی یہ ریٹرن آئے گا سرور اس کو آگے نہیں جانے لے گا تو میں اس کو فرنٹ اینڈ پہ ہی وہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بچہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے یہ سرور پہ acceptable نہیں ہے جیسے کہ اگر چیک باکس میں میں نے ایک بات کی ہے کہ اچھا جی اس دس کلر دیئے میں میں نے مثال کے طور پہ کوئی فلاور کی شاہ پہ فلاور آرڈر کیے جا رہے ہیں تو میں نے کہا بھئی دو فلاور اپنے کلر سیلیکٹ کرنا ہے اب وہ دو کی جگہ اس نے چار سیلیکٹ کر دیئے تو میں اس کو سبمنٹ نہیں کرنے دوں گا میں اس کو روک دوں گا کہ یہ سرور پہ دو ہی ایکسپٹیبل ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے اگر میرے پاس کوئی کومنٹ کا باکس ہے تو کومنٹ باکس میں میں نے کہا ایک سو چالیس کاریکٹر کا کومنٹ سرور پہ لاؤ ہے اس سے زیادہ گئے لاؤں گے تو میں فرنٹ اینڈ پہ بھی وہی ویلیڈیشن لگاؤں گا اس سے یوزر کا کیا ہوگا ٹائم بچے گا یوزر کا جو اس سے محنت بچے گی کہ اگر اس نے کوئی بات غلط لکھی ہے کیونکہ کلک کرنے کے بعد تو پورا پیج لوڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ دو تین سیکنڈ بات جواب آتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کلک کرتے ہی فورا جواب آجاتا ہے سامنے کلک کرتے ہی بولتا ہے یہ غلط ہے اور فارم خالی بھی نہیں ہوتا فارم میں ڈیٹا بھی موجود رہتا ہے تو سرور پہ جانے کی وجہ جانے کی وجہ فارم خالی ہو چکا ہوتا ہے پر وہ شکر سے دوبارہ بھرے گا پورے فارم اٹا دے گا جو ویلی ڈیشن آپ نے لگائی ہے ہاں انسپیکٹ کر گیا جیسے یہ میں نے ریکوائیڈ لگائیا ہے یہ میکس لیند من لیند یہ ہی تو لگایا ہے جیسے یہ مین لیند ہے اس کو اٹا دیتا ہوں اس طریقے سے یہ آئے گا ویب سائٹ پہ یوزر ہمارا اچھا اس کو پہ لکھا دو کریکٹر لکھا اب یہ جانے نہیں دے گا اس کو نہیں جانے دیرا اس پہ رائٹ لک کیا اس نے انسپیکٹ ایلیمنٹ دبایا بس آپ کو ہی سرور تو بھی ہم نے سیکھا نہیں ہے نا سرور تو بھی ہم نے بنایا نہیں ہے جب ہم سرور بنائیں گے تو ہم یہی ویلی ڈیشن سرور پہ بھی لگائیں گے اب وہ کیسے لگتی ہے سرور پہ وہ جب لگے گی تو دیکھ جائے یہ اسی طرح ہے سرور بائی پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ سرور پہ جو لکھا وہ مجھے دیکھتا ہے وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا وہ صرف مجھے نظر آتا ہے نہیں ہو سکتا سرور جو دیکھو ہیک جو ورڈ ہے نا ہیک اس کا کیا مطلب ہے پتا ہے آپ کو نہیں نہیں چوری بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب میک سمتھنگ ایزی بھی نہیں ہے قریب قریب بات کیا تم نے لیکن میک سمتھنگ ایزی نہیں ہے اس کا مطلب ہیک تو مطلب کیا ہے سرور جو کہتا ہے نا ہے ہیک ہو گیا جیسے وہ انگریزی میں محابرہ کہتا ہے نا ہے ورڈ دہ ہیک ایسے محابرہ کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے محابرہ جیسے یہ مائک چل رہا نہیں تا محابرہ یا اس مائک کی تار یہاں سے کڑ گئی اچھا کسی بندے نے آگے کہ تار کو چھیل کے نے فوراں جوڑا اور اس کو چلا دیا تو اس کو ہم کہتا ہے what the heck جس کو ہم انگریزی اردو میں جھگاڑ کہتا ہے صحیح ہے دوس نے بہت صحیح بات کی تو یہ ہے جو ہے وہ اصل میں جھگاڑ کا نام ہے کہ جو کام نہیں ہونے والا تھا نا اس کو اس نے کچھ الٹا سیدھا کر کے کچھ کر کے اس کو وہ کر دیا کام جو نہیں ہونے والا تھا صحیح ہے تو آپ کا جو سرور ہے وہ سیکیور ہوتا ہے آپ کا جو سرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیکیور سرور ہوتا ہے اس کو اتنی آسانی سے کوئی اور اس کا ایکسس حاصل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن جو ہیکر ہوتا ہے جو جھگاڑی ہوتا ہے سارے اور جو سرور کے ہیکر ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ ایسے ٹرکس ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے اس کا ایکسس وہ حاصل کر لیتا ہے لیکن اس میں موسٹلی موسٹ آف دے ٹائم کیا ہوتا ہے اس میں جس بندے نے سرور سیٹ اپ کیا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے فیس بک کا ایک آؤونٹ ہے فیس بک کا ایک آؤونٹ پر ایک میسج آیا تو آج کل اس کیمر آپ کو پتا ہے کتنے ہیں تو اس نے پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات کی کہ جو نا پتہ نہیں آپ ارننگ کریں گے پتہ نہیں مہینے کی اس طرح کی کوئی بات کی میں نے کہا دیکھوں تو اس سے یہ آخر تک لے جاؤں کرتے کیا ہوں تو اس نے جو نا مجھے گوگل فارم دیا اس نے کہا کہ یہاں پر آپ اپنی ساری ڈیٹیل لال دو اور اپنا فیس بک کا یوزرنیم اور پاسوارٹ بھی آپ ڈال دو اس کے بعد آپ کو tail کو ایک کل آئے گی یا پتہ نہیں email آئی گی اس طرح infant تو میں نے وہ لکھ دیا سارا ایمیل پاسورٹ سب لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے ایمیل بھی میں نے اس طرح سے لکھا کہ ذرا ریل لگے وہ اور پاسورٹ بھی میں نے اس طرح سے لکھا ذرا ریل سا تو میں نے کر کے سبمیٹ کر دیا گوگل فارم اچھا پھر میں نے اس کو کہا کہ یار کال تو نہیں آئی اس نے کہا بھئی صحیح لکھا تھا اس نے کہا ہاں صحیح لکھا تھا میں نے لیکن جانا اس نے کہا کہ بھئی اس کو دوبارہ try کریں آپ آپ نے شاید miss spell کر دیا کیوں اس نے اتنی جیر میں پیچھے try کیا ہوگا login کرنے کے لئے ہوا نہیں ہوگا اس نے گوگل فارم بنایا تھا بھائی سیدھا سیدھا اس نے بولا بھائی یہ job ہے آپ کی آپ کو یہ job offer ہے آپ کے لئے پتہ نہیں ٹائپنگ کی جواب پتہ نہیں کیا تین سو ڈالر روز کے پتہ نہیں ہوئنے کا بھی تو تین سو ڈالر روز کے ٹائپنگ میں تو اس طرح ہے کہ سکام کر رہے ہیں آج کل سارے بندے تو زیادہ تر cases میں کیا ہوتا ہے جو سرور سیٹ اپ کرنے والا بندہ ہوتا ہے لوگوں کے فیس بوک ایک آنٹ ہیک ہو جاتا ہے وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ تو ابھی تو میں کبھی کبھی خود log in کرتا ہوں میرے سے نہیں log in ہوتا میرا فیس بوک فیس بوک اگر تھوڑے دن تک use نہیں کرو نا وہ log out ہو جاتا ہے اب وہ log out ہو جاتا ہے تو میرے سے خود log in نہیں ہوتا کیونکہ اس پر two factor پتہ نہیں کیا کیا وہ سب لگا گیا تو وہ ایک دفعہ کرو تو تو وہ موبائل میں پتہ نہیں email بھیجتا ہے پھر وہ بھیجتا ہے sms بھیجتا ہے پھر پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہ تو وہ تو میں خود کبھی تنگ ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا لیکن انہوں نے لگایا کہ وہ سارا different location سے بھی log in کوئی کریں ہا different location سے بھی کریں تو وہ pop up لے آتا ہے پھر ابھی وہ github والے روز تنگ کر رہے ہیں کہ وہ two factor لگاؤ اب وہ میں authenticator کی app اور اس سے وہ بھاگتا ہوں وہ سمجھ نہیں آتی وہ authenticator کی app اب وہ کہتا ہے نہیں authenticator کی app سے two factor لگاؤ اب میں github log in کروں گا وہ مجھ سے یہ کہے گا تو وہ اسی لئے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے incidents ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا اچھا ہمارے security نہ کافی بڑھا دی انہوں نے انہوں نے کہا آپ ڈبل security ہوگیا تو ہمیشہ آپ کا کوئی بھی جو online account ہوتا ہے یا آپ کا جو server ہوتا ہے تو وہ hack جب ہی ہوگا جیسے facebook کا account ہے تو یا تو وہ facebook والوں نے کوئی غلطی کی ہوگی اس کی وجہ سے یا تو جس بندے کے ہاتھ میں account اس نے کوئی غلطی کی ہوگی اس کی وجہ سے hack ہوگا otherwise وہ hack نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے security اگر اس کی پوری hack ہو ورنہ دیکھو نا اگر اس طرح سے چیزیں hack ہو جاتی ہیں تو دنیا کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے امریکہ کا جو nuclear missile launch system وہ بھی ایک software ہے وہ بھی ایک server کے through connect ہے اور اس server کا جو handle ہے وہ کجھر ہے white house کے اندر ہے وہ تو white house کے اندر سے بیٹھ کے وہ اور لاؤنچ کا بٹن دبائیں گے تو لاؤنچ ہو جائے گا وہ ابھیسلی کسی نے کسی نیٹ ورکے through ہی گھر کنیکٹ ہے وہ تو یہی تار اس میں استعمال ہوئی بھی جو انٹرنیٹ والی تو اگر وہ اتنی آسانی سے hack ہو جاتے ہوتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن still یہ ایک reality ہے کہ hack ہو جاتا ہے اچھا اس چیز کو prevent کرنے کے لیے یہ آپ کا کام نہیں ہے as a developer یہ آپ کا کام نہیں ہوتا یہ کوڈ لکھ کے دے دینا یہ ڈپلائے کر دینا اس کے لیے عام طور پہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں چھوٹی کمپنی میں تو خیر وہ ہر چیز ڈیویلپر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جیسے google microsoft aws اس کے اندر ایک نیٹ ورک سیکیورٹی کی ایک ٹیم ہوتی ہے ایک department ہوتا ہے that is called نیٹ ورک سیکیورٹی اب وہ نیٹ ورک سیکیورٹی جو ہوتا ہے مثال کے طور پہ جو لیپ ٹاپ آپ گوگل کے اندر استعمال کر رہے ہیں گوگل کی کمپنی کے اندر بیٹھا ہوا ایمپلائی جو لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ لیپ ٹاپ پہلے وہ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں وہ لیپ ٹاپ نیا خریدہ نا وہ جمع کرائے گا وہ جمع کرائے گا اور اس کو وہ کیا کریں گے وہ اس کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں اچھا اچھی طرح چیک کرنے کے بعد مثال کے طور پہ جیسے میک کا بھی ورزن کون سا چل رہا ہے ابھی نیا ایک آئی ہے نا پچھلے دنوں اس میں اپ ڈیٹ Sonoma 14 یہ اس کا 14 اس کا جیسے وینڈو کے اندر وینڈو ٹین ہے نا 11 ہے اب اس میں یہ 14 ہے اچھا تو جب یہ نیا کوئی اس آتا ہے نا تو ڈائریکٹ اس کو گوگل کا ایمپلائی اس کو انسٹال نہیں کر سکتا وہ پہلے وہ جب وہ اس کو پورے کو چیک کرتے ہیں جب نیا اس آئی اس میں کوئی مسلہ تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسا بریچ تو نہیں ہو رہا ڈیٹا کوئی اس طرح کی کوئی لیکش تو نہیں ہے کوئی تروجن روجن تو نہیں ڈالا ہوا اس کے اندرے ہیں تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد اپروف کرتے ہیں پھر وہ انسٹال کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے جو سافٹ ویئر وہ استعمال کر رہا ہے سارے کے سارے جو گوگل کروم کے جو ایکسٹینشن استعمال کر رہا ہے جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں ظاہر ہے اتنے سارے ہم تو ٹھک کر کے انسٹال کرتے ہیں چلا لیتے ہیں لیکن بڑی کمپنیز میں یہ اس طرح نہیں ہوتا وہ اس کو انسٹال جو ہے وہ ایک ایک سافٹ ویئر وہ اپروف کرتے ہیں وہ ہی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سافٹ ویئر آپ انسٹال نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے معاملے میں تو اس طرح سے اس کو پریونٹ کیا جاتا ہے کیونکہ گوگل کا جو اندر ایمپلائی بیٹھا گیا اگر اس کا لیپ ٹاپ کمپرومائز ہو گیا تو اس کے لیپ ٹاپ کے اندر موجود جتنے کریڈنشل ہیں وہ سارے چلے جائیں گے اور اس کریڈنشل کے ذریعے ultimately گوگل کے جو پروڈکشن کے سرور ہیں اس تک پہنچا جا سکتا ہے تو اس لیے وہ اس معاملہ میں کیا ہوتے ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے بہت سارے پروٹوکول ہیں جس کو فالو کرتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ونڈو بھی انسٹال کرنی ہے یہاں پہنچا ہے تو وہ ایک سرٹن سیڈی سے انسٹال کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں انسٹال کرتے ہیں وہ سیڈی ان کو ملی بھی ہوتی ہے اس سیڈی سے وہ انسٹال کرتے ہیں وہ بڑھن کر کے پتہ نہیں کیا کر کے دیتے ہیں پھر وہ جیسے کمپیوٹر ان کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ایک سرٹن پریمیسس سے باہر نہیں لے جا سکتے اس پریمیسس کے اندر ہی رہے گا اچھا اس پرمیسس کے اندر وہ سارے جگہوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر اس لیپ ٹاپ میں کوئی پرابلم ہو گئی کوئی خرابی ہو گئی تو اگر آپ وہاں پر جائیں گے نا اس لیپ ٹاپ کو ذرا ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کوئی سوفٹ ویر انسٹال کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو ان کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کو کوئی دوسرا بندہ ٹچ نہیں کرے گا ہاتھ نہیں لگائے گا ایسے ہی ہوں وہ بیٹھ کے صرف بتائے گا دور سے اور جس بندے کی آنرشپ میں وہ لیپ ٹاپ ہے وہ خود اس کے اوپر انسٹال کرے گا جو بھی کرنا ہے یا وہ ڈپارٹمنٹ سے کروائے گا اگر خود نہیں کر سکتا دپارٹمنٹ سے کروائے گا ٹھیک اگر وینڈو انسٹال کرنے ہی ہے سم ٹائم نہیں آتا ہوتا ان کو جو اندر بیٹھے ہوتا ہیں اب جیسے کوئی بندہ ہے وہ انٹیلیجنس اتار ہے لیکن ایکسل پر کام کرتا ہے وہ اس کو تھوڑی پتا ہے وینڈو کیسے انسٹال ہوگی تو اس نے اگر کسی بندے سے ہلپ لینی ہے تو وہ بندہ ٹچ نہیں کرے گا اس لیپ ٹاپ تو وہ اتنے سینسٹیو چل رہے ہیں ان معاملات میں ٹھیک ہے تو ہمیشہ جب بھی کوئی چیز ہے ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب مو اٹھایا اور کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہمارے پاس اس وقت جو دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل جو ٹروجن ہے وہ ہے پیگیسس صحیح ہے جو آپ کو پتا ہے نا یہ مختلف قسم ہوتے ہیں جو سوفٹوئر کو جو کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹروجن ٹروجن کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹروجن ہور سے ایک واقع ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہو ٹروجن کے اندر گئے وہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا وہ کلہ پتا نہیں ہوتا تو وہ لوگ لکڑی کا گوڑا بنا دے جائے وہ اس کو اکیلے کے اندر لے آتی ہے نہیں وہ اصل میں کیا کرتے ہیں وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے تو آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا سا ایک ہورس ان کو گفٹ کرتے ہیں لکڑی کا اس کے اندر ہوتا ہے بندے تو وہ بڑے خوشی خوشی کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی وہ ہورس ان سے توفہ لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو پارکنگ میں لگا دو اس کو اندر تو جیسی رہات ہوتی ہے تو پارکنگ میں گھوڑا جو ہے وہ توٹتا ہے اور اس کے اندر فوجی نہیں ہوتا ہے اور وہ اندر سے کیا کرتے ہیں کہ لے کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں سب چیزیں وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے وہ پورا قلعہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے تو وہ ٹروجن اس نزبت سے اس کو کہتے ہیں ایک سافت ویر ہوتا ہے چھوٹا سا ٹروجن جس کو کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے وینڈو انسٹال ہو رہی کوئی اس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے یا کوئی میں نے گوگل کروم کا ایکسٹینشن کیا اس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے وہ چھوٹا سافت ویر وہ کیا کرتے ہیں اندر سے جا کے نا دروازے کھول دیتے ہیں کہتے ہیں آج ہو سارے پر یعنی آپ کا پاس ورڈ واس ورڈ کوئی ایسا پورٹ اوپن کر دیتے ہیں کوئی ایسی چیز اوپن کر دیتے ہیں جس سے آپ انٹر ہو جاتے ہیں اس کمپیوٹر کے اندر فری سافت ویر کے اندر اکثر تروجن موجود ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ ملویر ملویر کیا ہوتا ہے ملویر کا مقصد ملویر کیا ہوتا ہے جیسے انسٹال ہوگا کسی سافت ویر کے ساتھ ہی انسٹال ہوتا ہے یا انٹرنیٹ سے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ ہو جو اس کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ملویر ملفنکشن کر دیتا ہے جیسے چلتا ہے کمپیوٹر بن کرا دے گا اس کو کہتے ہیں ملویر یہ کٹیگریز ہیں بیسک کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے تو جو دنیا کا سب سے پاورفول اس وقت ہے نا ٹروجن وہ پیگیسس ہے اب وہ پیگیسس کیا کرتا ہے وہ بھی کسی کسی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے پیگیسس بھی وہ استعمال کرتا ہے زیرو ڈے ایکسپلائٹ کو زیرو ڈے ایکسپلائٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سوفٹوئر بنتا ہے نا تو اس کو بنانے کے دوران کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہوتا کیونکہ بھائی اتنے بڑے بڑے سوفٹوئر ہوتا ہیں ظاہرہ ہر چیز کا خیال رتنا ممکن نہیں ہوتا جیسے ونڈوز ایک بہت بڑا سوفٹوئر ہے ونڈوز اپریڈنگ سسٹم جو ہے is a very big سوفٹوئر اب اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی لوپھول موجود ہے تو وہ اس کا سورس کوورٹ سمہا انہوں نے حاصل کیا اور اس کے جو زیرو ڈے ایکسپلوائٹ ہے یعنی پہلے دن اس کے اندر جو غلطی کی گئی ہے اس کو انہوں نے سٹڈی کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ دیوائس میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کا طریقہ وارداد کیا ہوتا ہے کہ جی موبائل جیسے انڈروائیڈ بھی ایک آپرڈن سسٹم ہے آئی او ایس بھی ہے آپ کے باس ایک ایس ایم ایس آتا ہے یہ آپ کے باس ایک وارڈس ایپ کا میسیج آتا ہے آپ اس کو کھولیں یا نہ کھولیں میٹر نہیں کرتا وہ وارڈس ایپ کے میسیج کے ساتھ ہی وہ ٹروجن اندر آتا ہے آپ کے سارے دروازے کھولتا ہے آپ کی ساری پکچرز وغیرہ شیئر کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ریسنٹلی ہوئے ابھی یہ کس کے ساتھ ہوئے یہ ہمارا جو بچہ ہے امازون والا کیا نام ہے وہ کیوٹس ہے کیا نام ہے اس کا جیف بیزوس امازون والا جو امازون کا جو سیئو تو وہ اس کا کچھ پنگا ہو گیا تھا یہ سعودی شہزادے کے ساتھ تو وہ ان کی کچھ پول پٹیاں کھولتا تھا اس کا اخبار ہے نیو یورک ٹائمز تو نیو یورک ٹائمز جو اس کے اندر ایک اچھا خاصا شیئر اس کا ہے امازون کا جو بندہ ہے جو جیف بیزوس کا ہے تو اس نے بولا کہ یار آپ مستیاں نہیں کرو میرے ساتھ آپ اس کو بند کر دو تو اس نے بولا بھئی جا بھئی میں تو امریکہ میں بیٹھا ہوں تو دار سعودیہ سے میرا کیا اٹھا لے گا تو اس نے مطلب یہ سوچا وادا تو یہ لگا رہا اس نے لہذا کیا کیا کہ پیگیسس ظاہر ہے جب پیسے والے بندے کے لیے ہر چیز اویلبل ہوتی ہے تو اس نے پیگیسس کے ذریعے اس پر اٹیک کیا اور اس کی جو ایک کوئی بندی تھی سیکرٹ افیار تھا پتہ نہیں کیا آتا اس کا تو وہ والی فوٹو اس نے پبلک کر دی وہ آج بھی انٹرنیٹ پر ہو گئی اچھا بھا اس کی بیوی نے جب دیکھا تو اس کو دیا ڈائی وارس اور آہا آہا ون تھرڈ اس کا وہ لے گئی ون فورد ون تھرڈ لے گئی اس کا تو بچارہ یہ پہلے نمبر سے ڈائریک پتہ نہیں آٹھ میں دس میں پہ جا گئے گی رہا دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ چل رہا تھا یہ پہلے یا دوسرے پہ چل رہا تھا امیر بھائی سب سے تو بس وہ پھر ون تھرڈ لے گئی وہ اس نے بلا بھائی یہ تو تو بھائی اچھا خاصا سین ہو گیا اس کے ساتھ اس کے شیئرز کافی نینچے آگئے اس آٹیک کی وجہ سے لوگوں نے بلا بھائی تو ولنربل ہو گیا اس کے پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا ان کے باس تو شیئرز کے ریٹ ویٹ گر گیا کافی نقصان گواتا ہے اس کو اس پیگیسس کی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا اب آتی افسوس کی بات اب یہ افسوس کی بات یہ آتی ہے کہ یہ جو سوفٹوئر ہیں پیگیسس ویسے تو اوفیشلی ایکس کی اگزسٹنس نہیں ہے کوئی اوفیشلی ایکزس نہیں کرتا یہ سیکریٹ چیزیں لیکن جو کانسپیریسیز کے اندر بھی یہ پیگیسس جو سوفٹوئر ہے یہ اسرائیل کے پاس اچھا ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے صحیح ہے ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہم میند ویند کرنے کی سے ہم بہت دور ہیں اسرائیل آپ کو پتا ہے ہمارے بعد آزاد ہوا ہے صحیح ہے آزاد تو خیر کیا ہوا ہے ہم تو ایزا پاکستانی ہم اسرائیل کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہم اسرائیل کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے لیکن انیس سو چالیس میں یہ جب آئے تھے اسرائیل کے اندر تو یہ ایسی حالت میں آئے تھے کہ ان کا شپ آیا تھا ایک بڑا سا تو پتہ نہیں دو تین سو چار سو لوگوں کی جگہ پہ پتہ نہیں پندرہ اٹھارہ سو لوگ تھے اور یہ کھڑے ہوگے آئے تھے اور ایسی حالت میں آئے تھے ان کے جسموں پہ کپڑے بھی نہیں تھے ایسی حالت میں آئے تھے اور انہوں نے ایک بینر لگایا ہوا تھا ہے کشتی کے اوپر اپنے وہ آج بھی اس کی فوٹو انٹرنیٹ پہ موجود ہے اس نے کہا تھا کہ ہمیں ناؤمید مت کرنا اور یہ فلسطین آئے تھے اس بات پہ انہوں نے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ تم بھی عربی بولتے ہوں ہم بھی عربی بولتے ہیں عبرانی اصل میں عربی سے بہت قریب ہے عبرانی جیسے جو بندہ اردو بولتا ہے اس کو پنجابی سمجھ آجاتی ہے تو اسی طرح عبرانی بھی ہے کہ جو عربی بولتا ہے اس کو عبرانی بھی سمجھ آجاتی ہے درست ایکسنٹ کا فرق ہے اسے وہ آمین بولتے ہیں تو یہ اہمن بولتے ہیں اتنا فرق ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں ہم پیچھے سے تو آپ ہمیں ناؤمید نہیں کرنا تو انہوں نے ترس کھا کے اس کو رکھ لیا کہ چلو عربی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ خود ایک طورجن وائلس دی تو اب وہ جب ادھر آگئے انیس سو چالیس میں وہ ادھر آئے ہیں اور ایسی حالت میں آئے ہیں پاکستان اتنی بری حالت میں نہیں تھا پاکستان جب پاکستان نائنٹین فرڈی سیون میں ازاد ہوا ہے تو اتنی بری حالت میں نہیں تھا ہمارے جسموں پر کپڑیں موجود تھے اس وقت ہمارے پاس جو تیل کے زخائر موجود تھے وہ بعد میں ہم نے نکالے اور ہمارے پاس گولڈ کے ریزرف بھی موجود تھے ہمارے پاس کچھ آرمی بھی موجود تھی ہمارے پاس کچھ اسلحہ بھی موجود تھا ہمارے پاس بہت کچھ تھا جب ہم آزاد ہوا ہے نائنٹین فرڈی سیون میں تو ہم اس برے حال میں نہیں تھے بلکل مطلب آپ امیجن کریں نا کہ آپ ابھی جس جگہ رہتے ہیں یہاں سے آپ چلے جائیں تہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ صرف کپڑا بھی نہ ہو آپ کے پاس اور آپ تہیں اور چلے جائیں اب وہاں جا کے آپ کس طرح سروائیف کریں گے ہمارے پاکستانی سارے تو ٹریول کر کے نہیں زادہ تر تو یہی پہلے سے رہتے تھے مسلمان لیکن جو ٹریول کر کے بھی آئے ان کو بھی یہاں پہ آکے گھر بغیرہ مل گئے تھے اور یہاں جو بنی بھی بیلڈنگز تھی جو بنے ہوئے اٹارے تھے وہ بنے ہوئے ملے ہیں آج بھی کراچی کے اندر وہ بیلڈنگز موجود ہیں جی اللہ علیہ وسلم اب ختم کرتا 5 منٹ پر ٹائم تو میں نے دیکھا ہی نہیں تو وہ آج بھی بیلڈنگ موجود ہے کراچی میں جو انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی تھی ہماری جو ریلوے لائن ہے وہ بھی انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہم نے نہیں بنائی تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں بنی ہوئی ملی ہیں ہمیں سی پورٹ بھی بناوا ملائے کسی حد تک بعد میں اس کو انہوں نے ری بیلڈ بھی کیا ہے تو ہم اتنے برے حالت میں نہیں تھے لیکن آج دیکھیں آپ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایسی ہے اب ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے ایٹلیسٹ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ہے امریکہ کو بھی لگتا ہے کہ ہے پاکستانی کو بھی لگتا ہے کہ ہے تو آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسرائیل سے پنگا لے سکے اور اس کو روک سکے ابھی جو جنگ کر رہے ہیں وہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں ابھی اس وقت کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو جا کے اس سے پنگا کر سکے ایک لے دے کے ایک ایران ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور وہ بھی اوفیشلی اپنی فوج نہیں بھیج پا رہا وہاں پر ایران اوفیشلی تو فوج نہیں بھیج پا رہا کہہ رہا ہے اسلاح بھیج رہا ہے وہ بھی ہم بلیک مارکٹ جو کیا ہوتا ہے جو سلک روڈ کے ذریعے یعنی دو نمبر رستے کے ذریعے اسلاح بھیج رہا ہے اور بات تو کرتا ہے کھل تے لیکن اوفیشلی اپنی آرمی نہیں روانہ کیا اوفیشلی اپنا بہری بیڑا نہیں لگایا آئیڈیالی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بہری بیڑا لگایا اور جا کے ادھر جو نا حالوڑی مچا گئے لیکن وہ تو ایران بھی نہیں کر پایا تو آج لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں دنیا کے اندر جو تین بڑے مذہب ہیں نا ایک کرسچینٹی ہے ایک جیوز ہیں اور ایک مسلمز ہیں تو اس میں سب سے زیادہ تعداد مسلمز کی ہے کرسچینز بھی ہم سے کم ہیں تعداد میں اور جیوز تو ہی مٹھی بھر دنیا میں پتہ نہیں بیس چالیس لاکھ تو ان کی ٹوڈل تعداد ہیں تو سب سے زیادہ تعداد میں مسلمز ہیں اور کرسچینز بھی جو ہیں وہ پریکٹسنگ تھوڑی ہیں سارے تو اس میں سے پتہ نہیں ٹین ٹوئنٹی پرسنٹ پریکٹسنگ ہے باقی وہ کہتے ہیں کہ بس میں ایک ٹیم کے ساتھ اکثر کیونکہ فریلانسنگ میں آپ گوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک دفعہ ذکر ہوا ہے میں نے بوچھا کہ آپ لوگوں کی ٹائمیں وغرہ کیا ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں تو اس نے بولا آخر میں وہ کونکلوڈ یہ ہوا کہ وہ سنڈے ونڈے کو کسی موڈ بنتا ہے تو چلے جاتے ہیں نہیں بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سنڈے کو بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑا درس ورس ہوتا ہے کوئی پروپر اس طرح کی عبادت بھی نہیں ہوتی ہوں گی ہماریاں نماز ہوتی ہی پروپر ہی کی عبادت ہے تو وہ ان کا اس طرح کا کوئی سینی ہے ایسے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے سامنے کچھ بہت باتیں باتیں کرتا ہے بس ختم کوئی شادی بادی ہوتی ہے کیونکہ شادی بھی مسوبر 9 بجائی ہوتی ہے تو اگر شادی ہو رہی ہوتی کسی کے تو مٹھائی بھی کھا لیتے ہیں وائن وائن بھی پی لیتے ہیں وارنہ سوکھے سوکھے سم ٹائم کیک کوئی لے آتا ہے تو وہ کیک کٹ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کھا بھی کشا رہ جاتا ہے تو اس طرح رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے کیا سیکھا کہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں اسرائیل سے بہت بہتر حالت میں تھے ہم یہ یہودیوں سے بہت بہتر حالت میں تھے لیکن آج ہم وہیں کے وہیں کھڑ ہیں اور اسرائیل سے بہت آگے جا چکا ہے اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس وقت کسی مسلم ملک کی حمت نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی فوج وہاں پر مسلط کریں یا اپنا بہری پیڑا وہاں پر لگایا کسی کی حمت نہیں ہے تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے ہمارے لئے اور ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے ہمیں چاہیے اس وقت کہ ہم محنت کریں یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں یہ سٹارٹر ہے کہ ہیڈ سٹارٹ ہے یہ آپ کو ویب ڈیویلپمنٹ کا جو کورس ہے یہ دروازہ ہے سوفٹ ویئر کی دنیا میں آئی ٹی کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے تو یہاں سے آپ آج داخل ہو رہے ہیں لیکن اب مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آٹھ مہینے کا کورس ہے تو آپ آٹھ مہینے میں ہی کریں گے یہ تو پہلے میں پڑھا چکا ہوں سارا یہ پلیلس موجود ہے آگے پڑھیں آپ آگے پرفارم کریں اور وہ کورس کمپلیٹ کر لیں اب ابھی کر لیں یہاں پہ دو دن پڑھائی ہوتی ہے آپ سات دن پڑھائی کر رہے ہیں اور سات دن پڑھائی کر کے یہ کورس ختم ہونے سے پہلے جوب تو پکڑیں گا ہم سے کم دو روٹی کا مسئلہ تو ہلو اور الٹیمیٹلی پھر آپ سوفٹ ویئر بنا کے پاکستان میں کسی بھی جگہ سوفٹ ویئر استعمال نہیں ہو رہا پورا میدان حالی ہے تو سوفٹ ویئر بنائیں اپنے ملک میں ڈپلائے کریں اور کمپنیز بلڈ اپ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات رہے گی پھر نیکس کلاس میں اللہ حافظ